بھارت اور چین بورڈر اس میں ہمارے تین فوجی شہید ہوئے چینی سینہیں بھی کمارے گئے ہیں بڑی سنکھا میں چینی سینہیں گھائل ہوئے ہیں لیکن سوال ہے کہ لڈاک میں گلوان ویلی میں چین نے کل رات یہ گربڑی کیوں کی آخر چین کا ارادہ کیا ہے ایک طرف ہائی لیول میٹنگز چل رہی ہیں ہماری آرمی کے بڑے افسر چین کی فوج کے بڑے افسروں کے ساتھ سیچویشن کو ڈیکسلیٹ کرنے میں لگے ہیں پھر کیا ہوا چین نے ایسا کیوں کیا آج جیسے ہی سہرات پر تین سینکوں کے شہید ان کے خبر ملی تو رکشہ منطری راجناہ سنگھ نے چیف آف ڈیفنس سٹاف جلوے پر دراوست سے بات کی تینوں فورسز کے چیفز کے ساتھ میٹنگ کی حالات کا جائزہ لیا تیاریوں کا جائزہ لیا اور اس کے بعد رکشہ منطری نے پردھان منطری نرین موڈی کو بریف کیا کیونکہ یہ گھٹنا واقع میں بہت بڑی ہے بہت دکھ دینے والی ہے ہمارے تین جوانوں کی شہادت بیکار نہیں جانی چاہیے اور اس گھٹنا سے جو حالات پیدا ہوئے وہ اور بھی کمپیر ہیں ہمارے جو جوان شہید ہوئے ہیں ان میں ایک کمانڈنگ آفیسر ہے چین کی پیلے کے ساتھ ہمارے جوانوں کا جھگڑا کل شام سورج جھلنے کے وقت شروع ہوا کافی دیر تک آپس میں دکھا مکی چلتی رہی اسی دوران اچانک چینی سینکوں نے ہمارے کمانڈنگ آفیسر اور کچھ جوانوں پر روٹ سے حملہ کر دیا نکل پتھر مارے اور یہ حملہ اچانک ہوا جس میں کمانڈنگ آفیسر اور دو جوانوں کی موت ہو گئی ان کی شہادت ہوئی وہ دیش کے لیے بلیدان ہو گئے اس کے بعد پوری بٹالین جس میں آٹھ سو جوان تھے اس دھکا مکی اور جھگڑے میں شامل ہوئے دونوں طرف سے پتھر بازی چلتی رہی اور یہ رات بارہ بجے تک چلتا رہا اس جھڑپ میں چینی جوانوں کی بھی موت ہوئی ہے ان کے جوان بھی خائل ہوئے ہیں لیکن چین کی طرف کتنی کیجولٹی ہوئی اس کا ایکزیکٹ فگر تو نہیں ملا کلوبل ٹائمز کے ایک جنرلیس کا دعویٰ یہ ہے کہ پی اے لے کے پانچ جوان مارے گئے ہیں اور گیارہ جوان خائل ہوئے ہیں لیکن گلوبل ٹائمز میں صرف اس بات کو کنفرم کیا گیا کہ سیرت پر ہندو افتانی فوج کے ساتھ جو جھڑپ ہوئی اس میں چینی جوان بھی مارے گئے ہیں کیجولٹی پی اے لے کی بھی ہوئی ہے سوال یہ کہ آخر چین نے ایسا کیوں کیا باتچیت ہو رہی تھی لیفٹن جنرل کے لیول پر ہو رہی تھی سب کچھ لگ بک تیہ ہو گیا تھا دونوں طرف کی آرمی کے باتچیت میں تیہ ہوئی شرطوں کے مطابق دونوں طرف سے فوج پیچھے ہٹ رہی تھی لیکن کل رات اچانک چین نے ساری شرطوں کو توڑا جو کنڈیشنز تھی ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنے کی ان کو توڑا پھر دھوکہ کیا ہمارے جوانوں نے جواب دیا جس میں پی اے لے کو بھی دکستان پہنچا لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارے تین فوجی شہید ہو گئے سب سے پہلے میں آپ کو چینی فوج کی کل رات کی حرکت کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں ہمارے سنباداتہ منیش پرساد نے پوری جانکاری تھی منیش آس صبح سے ہی اس پوری سیٹریشن کی ڈیٹیلز اکٹھا کر رہے تھے اس معاملے کے کہرائی میں گئے منیش نے بتایا کہ دونوں آرمیوں کے دونوں فوجوں کے افسروں کی باتچیت تیادھار پر کل شام کو چائنیز آرمی کے جوانوں کو لڈا کے گلبان ایریا کے پیٹرل پوائنٹ پی پی ون فور سے پیچھے ہٹنا تھا یہ بات چھے جون کو چشول علاقے میں ہوئی کور کمانڈر لیول کی میٹنگ میں تیہ ہو گئی تھی منیش پرساد کا کہنا ہے کہ چائنیز آرمی کے جوانوں کو پانچ کلومیٹر پیچھے ایل ایسی پر بنی اپنی پہلی پوسٹ کی طرف لوٹنا تھا کیونکہ اسے جگہ سے جوانوں نے کچھے راستوں کو پار کرتے ہوئے گلبان میں انٹری کی تھی اپنی ہزاروں سینکوں کو جمع کیا تھا اور کنسٹرکشن شروع کیا تھا سب کچھ پلین اور میٹنگ کے ساپ سے ہو رہا تھا یہ وقت ایسا بھی تھا جب چائنیز آرمی کے جوان پیچھے ہٹنے کو تیار بھی ہو چکے تھے اور اس دوران ہماری سینہ کے سکسٹین بیہار ریجمنٹ کے کمانڈرنگ آفیسر اپنے ٹروپس کو لے کر موقع پر موجود تھے ہمارے فوجی جوان جمع ہوئے تھے کیونکہ چین بھروسی کے لائک نہیں ہے اور ہمارے جوانوں کا شک ان کا صندے صحیح نکلا جیسے ہی پی ایل اے کے جوان واپس جانے کے لئے مڑے تب ہی ان کے کمانڈر نے اپنے سینکوں کو بھڑکایا انہیں وہیں جمع رہنے کے لئے اکسایا نتجا یہ ہوا کہ چائنیز آرمی کے جوان گلوان دہل میں رک گئے پیچھے سے کچھ جوانوں نے کٹیلے تار لوئے کے روڑ اور پتھر ہاتھ میں لے لئے ہمارے کمانڈنگ آفیسر انہوں نے سمجھایا لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی چین کے جوانوں نے ہاتھ پائی شروع کر دی ہمارے جوانوں پر پہلا اٹیک کیا کیونکہ سامنے ہی کمانڈنگ آفیسر تھے اس لئے سب سے پہلے ان کو چھوٹ لگی بعد میں جھڑپ اور پڑ گئی اور جب ہماری فوج کے کرنل کو چھوٹ لگی تو جوانوں نے بھی ریٹیلیٹ کیا کئی گھنٹوں تک ہینڈ ٹو ہینڈ کمبیٹ چلا شام سورج ہلنے کے بعد یہ کمبیٹ شروع ہوا اور میڈ نائٹ تک رات بارہ وجہ چلتا رہا اتنا ضرور ہے کہ اس دوران دونوں طرح سے فائرنگ نہیں ہوئی دیر رات دونوں سینہ دیس انگیج ہوئی اور آج صبح ہمارے سینہ کے طرف سے اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا کہ اس فیزیکل کمبیٹ میں ایک سی او سمیت تین فوجی شہید ہوئے چین کے جوانوں کی بھی کیجولٹی کے بات بیان میں کہی گئی ہے لیکن چین کے سرکار یا پی ایل اے نے ایل اے سی پر ٹینشن اور خونی فیس آف کی بات نہیں کہی لیکن کسی سینہ کے موت کے بارے بھی کچھ نہیں کہا دیش کے سیکیورٹی ایڈویزر عجیر ڈوبال کی کوڈ ٹیم کے ممبر ایسر نرسمان نے کہا کہ سیما پر تناو اور کیجولٹی ہونا ایک نقصان تو چین کو ہوا اور چینی سینکوں کی موت بھی ہوئی کل شام کو جب ڈس انگیجمنٹ ہو رہا تھا اس جگہ پر جس پرکار کا جو ڈس انگیجمنٹ ہونا تھا اس کے اوپر کچھ بیواد چلا لگ رہا ہے اس وجہ سے جو پہلے جو ہاتھا پائی اور دکم دکھا ہو رہا تھا شروع شروع میں جب ہوا تھا اسی حساب کا اسی حساب سے ایک دکم دکھا کل کل بھی ہوا ہے کل شام کو اس وجہ سے یا کچھ پتر باجی بھی چلا ہوگا اس کے بارے میں ابھی کلیر پتا نہیں ہے اس وجہ سے کچھ جانے گئی ہیں ہماری طرف سے ایک افسر صاحب اور دو جوان جو ہیں شہید ہوئے ہیں اور اسی حساب سے دیکھنے سے ان کی طرف بھی کچھ کیشولٹیز ہوئے ہیں حالانکہ ہم ڈیموکرٹیک آمی ہیں ہم اس پرکار کا کھلاسہ کرا دیتے ہیں کہ اتنا کیشولٹی ہوا ہے لیکن پیلے کی طرف سے ابھی تک کوئی پشٹی کی نہیں گئی ہے ابھی تک ان کا طریقہ بھی وہی ہے کہ وہ اپنا سوچ سمجھ کے کئی دن کے بعد بتاتے ہیں ان کا طرف بھی یہ پکا مان کے چلنے چاہیے کہ ان کی طرف بھی کیشولٹی ہوئی ہے اور یہ جو ہے کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ دونوں طرف سے کیشولٹی ہوا ہے کیشولٹی تو ہونے ہی نہیں چاہیے تھا پہلے بات تو حالانکہ ابھی ہو چکا ہے لیکن ابھی فیلال وہاں پر جو سینئر کمانڈر ہیں ان کے بیچ میں بات چیز چل رہی ہے اور اسی بات چیز کی دریئے یہ جو حالہ جو ابھی پیدا ہوا ہے اس کو سل جانے کا کوشش جاری ہے ڈیفنز ایکسپرٹ ڈیپلومیٹس اللہ طریقے سوچتے ہیں لیکن دیش کی جنتہ کے مند میں بہت درد ہے ہمارے جوانوں کی ہاتھت کا اور ان کے مند میں ایک ہی سوال ہے جب چین کی آرمی کے جوانوں نے روڈ مارے نوکل پتھروں سے ہمارے کمانڈر پر حملہ کیا جوانوں پر حملہ کیا تو ہمارے جوانوں نے جواب میں گولی کیوں نہیں چلائی اور یہ سوال ہم نے نسمن سے پوچھا انہوں نے بتایا کہ بھارت اور چین کے بیچ یہ سمجھوتا ہے کہ سیما ویوات کے معاملوں میں ایکچو لائن آف کنٹرول پر تیانات فوج ایک دوسرے پر کبھی بھی کسی قیمت پر گولی نہیں چلائے گی کیونکہ اگر کسی بھی طرف سے ایک گولی چلی تو پھر بات ہاتھ سے نکل جائے گی کیونکہ پھر گولے بھی چلیں گے ٹینک بھی چلیں گے نسمن نے کہا کہ کل اگر گولی چلتی تو کیجولٹیز بہت زیادہ ہو جاتی سیچویشن آوٹ آف کنٹرول بھی ہو سکتی تھی یہ مان کے چلیں کہ اگر فائرنگ کھلی ہوتی تو کیجولٹی اتنے تک نہیں رکھتے کیجولٹی بہت 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 زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ فائرنگ جو ہے صرف ایک اتیار سے نہیں ہوتی کئی اتیاریں فائر ہوتی ہیں تو کیجولٹی کا نمبر جو ہے بہت بڑھ جاتا ہے اس لیے بولتے ہیں کہ جب تک فائرنگ نہیں کھلتی ہے تب تک اس پرکار کا حادثہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ہو رہا ہے تب بھی تو نقصان جو ہے دونوں سیڈ میں کم پڑ رہا ہے یہ بات ہم کو سمجھنا چاہیے پہلی بات تو دوسرا ہم جو بات چیت کر رہے تھے وہ بات چیت ابھی بھی زاری ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تین چار جگہ کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی یہ ایک جگہ ہے اس پرکار کا باقی جگہ کا بھی بات چیت چل رہی ہے نرسمند کی ایک ایک بات امپورٹنٹ ہے دھیان سے سننے والی ہے یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجی ڈووال کے ساتھی ہیں اندر کی بات جانتے ہیں اس لئے ہم نے ان سے یہ بھی سوال پوچھا جو دیش کی جنتہ کے مند میں ہے کیا سہرت پر پیتالیس سال بعد بھارت اور چین کی فوج کے بیجے کھونی سنگش ہوا کیا اس کا مطلب ہے کہ بات اب بنی گی نہیں کیا بھارت اور چین کے بیچ جب جنگ ہو جائے گی میں نے آرمی کے بڑے بڑے افسروں سو بھی بات کی ہے افسروں نے بتایا کہ آج بھی چینی سنہ کے افسروں کے ساتھ ہمارے افسروں کی میٹنگ ہوئی ہے آج بھی میٹنگ ہوئی ہے یعنی کوئی بہت دیر نہیں ہوئی ہے افسروں نے کہا کہ چین کے حرکتوں کو دیکھتے ہوئے لندہ بارڈر کے ساتھ ساتھ ارونہ چل ہیما چل اور اتراکھنڈ میں لائن آف ایکچول کنٹرول پر کا جواب دینے کے لیے سینہ پوری طریقہ ہی آ ہے کیونکہ چین پر فروسہ نہیں کیا جا سکتا لیکن ایسے نصیمند اندر کی بات جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ ٹینچن پڑھے گا یا کسی طرح کی جنگ ہوگی جو ان کو جو باتچیت ہوئی تھی لپن جنرل لیول پر جنرل ہرندرہ اور جنرل لیولن کے بیچ میں اس میں یہ تائی ہوا تھا کہ وہ باتچیت قتم ہونے کے بعد میں ہر جگہ پر الگ الگ جگہ پر یہ باتچیت دوبارہ ہوگی نیچے لیول پر بریگیڈے لیول پر اور میجن لیول پر اور کمانڈنگ آفسر کے لیول پر اور یہ تائی کیا جائے گا کہ کس پرکار کا ڈسنگیجمنٹ کیا جائے گا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو اس پرکار کا جب وارتلاب چلا تھا کل اس کے بیچ میں کچھ بیوات کھڑا ہوگا جس وجہ سے گرما گرمی ہو کر کے یہ اس پرکار کا مٹبیڑ ہوا ہے تو یہ ماننا ہے کہ یہ چینی نے تھوڑا ہے یہ باتچیت جو فائنلیس کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا ہے کہ نہیں ہے یہ ابھی زمین لیول سے ہم کو ابھی تک خبر نہیں پہنچی ہے لیکن کچھ تو بیوات ہوا اس بات کو لے کے کس پرکار کا ڈسنگیجمنٹ کرنا ہے چین کے لوگ نے کہاں تک واپس جانا ہے کس پرکار سے واپس جانا ہے اس عصاف سے جو باتچیت کرتے سمیں گرما گرمی ہوئی ہوگی اور اسی وجہ سے یہ جو مٹبیڑ ہوا ہے جس وجہ سے یہ کیشولٹیز ہوئی ہیں حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیتا ہے قبل میں نے بولا ہے کہ اس پرکار کا حادثہ نہیں ہونا چاہیتا لیکن یہ ہونچ کے باوجود بھی یہ ابھی بھی باتچیت جاری ہے زمین پر اور اس کا ایک حل جو ہے نکلا آئے گا کر کے میں امید کرتا ہوں ہمیں بھمید ہے کہ کوئی راستہ نکلے گا لیکن جس طرح کی حلچل آج دلی میں دکھائی تھی ایک بات تو صاف ہو گئی اب نریندر موڈی دیش کے پردان منتری ہیں اس کھٹنا کو چین کی سرکت کو آسانی سے اور سستے میں نہیں چھوڑا جائے گا آج شام کو ایک بار پھر چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل ویپن درابط ڈیفنس مینسر راجناس سنگھ کے گھر پہنچے اس میٹنگ میں ایک بار پھر تینوں سنو کے چیف نیشن سیکیورٹی ایڈوائزر اور پردان منتری نریندر موڈی کے سہیوگی ان کے کارلے کے افسر بھی موجود تھے ویدیش منتری تھے ویدیش منتری آلے کو لوپ میں رکھا جا رہا ہے اسی لئے رہا ہے چین کو اس بار ڈیپلومیٹک طریقے ہی صحیح لیکن جواب تو کڑا ملے گا لیکن اصل میں یہ پورا جھگڑا ہے کیا اس کی بڑی پکچر کو آج سمجھنا ضروری ہے آخر ایسا کیا ہو گیا کہ چین اور بھارتی حسینوں کے کیو بیچ ہاتھا پائی کے نوبت آگئی فیزیکل کانفلکٹ ہوا اور وہ کانفلکٹ اتنا بڑھ گیا کہ کھونی جھڑت ہو گئی دونوں طرف سے حسینک مرے اسے سمجھنے کے لئے آپ کی صفیفات کی جھڑت کو جانا ہوگا اس کو سمجھنا ہوگا اس کو میں نے پوری طرح سے ریسرچ کیا اس برننگ ایشو کے ایک ایک آسپیکٹ کو دیکھا فوج کے افسروں سے بات کی ڈیفنس ایکسپرٹ سے بات کی ڈیپلومیٹ سے بات کی اور اس کے بعد میں اس نتیجہ پہ پہنچا ہو اس کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ سلسلے بار میں آپ کو سمجھا دیتا ہو پورا ایشو ایسٹن لڈاک کی دو سو پچپن کلومیٹر لمبی روڈ سے جڑا ہے اس روڈ کا نام ہے دربوک شوک دولت بیگ اولڈی سیکٹر روڈ یہ روڈ لڈاک کی دربوک سے لڈاک کے نورت موسٹ کورنر کے علاقے دولت بیگ اولڈی سیکٹر تک جاتی ہے پچھلے سالی اس روڈ کو بنانے کا کام پورا ہوا ہے لیکن یہ کام کتنا چیلنجنگ تھا کتنا ٹف ٹیرین ہے اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہو جائے گا کہ روڈ کو بنانے میں بیس سال کا وقت لگا دیش کی سیکیورٹی کے لحاظ سے یہ کافی سٹرٹیجک روڈ ہے اسی روڈ کے بننے کے بعد سے چین بار بار ہیلی سیو کو پار کر کے گھس پیٹ کی کوشش کرتا رہا ہے کیونکہ یہ روڈ لائن آف ایکچول کنٹول کے بلکل پیرلل ہے اس روڈ کے ذریعے طبت جنجنگ ہائیوے تک بھارتی سینہ کا ایکسس ممکن ہو جاتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے دولت بیگ اولڈی سیکٹر میں سات سال پہلے اپنے سی ون تھٹی جے سپر ہرکولیس کو اسی سیکٹر پر اسی ائر سٹرپ پر اتارا تھا اسی کے بعد چین پریشان ہے اور اسی کی بیچینی چین کو ہے اس لئے چائنہ نے اس روڈ کے ایک سٹیٹیجک پوائنٹ گلوان ایریا کے پیٹرولنگ پوائنٹ فورٹین پر اپنے سینکو کو جمع کر دیا پانچ مئی کو چین نے سکم کے ناکولہ سے لے کر ایسٹن لڈا کے الگ الگ سیکٹرز میں گھسنے کی کوشش کی اس نے ایل ایسٹی پر بنی اپنی چوکیوں سے آگے جا کر گلوان ایریا میں ٹینٹ گارڈ دئیے ملٹری ٹرک سے لے کر آئے جو کولہ ڈھونے والے مٹی ڈھونے والے ٹرک سے اس میں سینک بھر کر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ لڈا کے پینگونگ لیک کے پاس بھی چینیز آرمی کے جوان بھارتی سینہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے سکم کے ناکولا میں فیس آف کم ہوا لیکن گلوان بیلی میں سٹینڈ آف جاری رہا خاص کر پیٹرل پوائنٹ فورٹین پر چائنیز آرمی اپنی پیٹرلنگ چوکی کو کروس کر کے آگے آئی جانکاری کے مطابق چین نے اپنے دس ہزار سینکیاں اکٹھا کر لیے تھے لیکن اس بار بھارت نے بھی چین کو اسی کی بھاشر میں جواب دیا سینکو کا میررر ڈیپلومنٹ کیا یعنی جتنے سینک چین کے تھے اتنے ہی سازو سمان کے ساتھ اتنے ہی بھارت سینک بھی کٹھا ہوئے اب فیس آف کی سیچویشن انٹینس ہو گئی اس کے بعد چین کو باتچیت کی ٹیبل پر آنا پڑا کمانڈر لیول کی میٹنگ ہوئی ڈیپلومیٹک ٹاکس بھی شروع ہوئی بیک چینڈل ڈیپلومیسی بھی تھی اس کے بعد چینیز آرمی پیٹرول پوائنٹ فورٹین ففٹین اور سیونٹین سے ڈھائی کلومیٹر پیچھے اٹھ گئی اور آگے ڈس انگیجمنٹ پلین کے تحت چین کو اور پیچھے جانا تھا لیکن کل چینیز آرمی کے جوان ایک بار پھر پوری پلٹن کے ساتھ پیٹرول پوائنٹ چودہ کے طرف آئے وہ واپس جا رہے تھے جاتے جاتے واپس آئے اپنے ساتھ لوئی کی روڈز کٹی لی تاریں اور ڈنڈو پر تار بھدی کیلے لگائی ہوئی تھی یہ ایک طرح سے ان کے ہتھیار تھے انہوں نے جب آگے بڑھنے کی کوشش کی ہمارے جوانوں انہیں روکا ہاتھا پائی شروع ہو گئی ہنسک جھڑپ ہوئی اور اس ہاتھا پائی میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بات آیا دونوں طرف سے کیجولٹیز ہوئیں ہمارے دو جوان اور ہمارے کمانڈڈک آفیسر شہید ہو گئے منیش پرساد ہمارے سمبادہ تمہارے ساتھ ہیں منیش اس سمیں کیا سیچویشن ہے گراؤنڈ پر دیکھیں رجل جی اس پورے ایریا میں اس سن لدہ کے خاص طور پر جو مین ایپی سینٹر ہے وہ ہے گلوان کا پیٹرولنگ پوائنٹ فورٹین رجل جی یہ بتانا ضروری ہے کہ کل صبح اسی جگہ پر کمانڈنگ آفیسر لیول کی باتچیت ہوئی تھی بریگٹ کمانڈر لیول کی باتچیت ہوئی تھی اور اس پورے ایریا کو ڈس انگیج کرنے کے لیے یہ کہا گیا تھا جو پوسٹ ہے اس سے پانچ کلومیٹر پیچھے جو ایسٹن ایریا ہے ادھر کی طرف چائنیز پیلے کے جوان جائیں گے لیکن ہوا بلکل اُلٹ اور یہی دیکھنے کے لیے بھارتی سینہ کی یونٹ کے کمانڈنگ آفیسر اپنے جوانوں کے ساتھ آئے انہوں نے دیکھا جانگ ریجن کے جو چائنیز پیلے کے میجر جنرل لیو لن تھے وہ اس میں شامل تھے اس کے بعد یہ تیہ کیا گیا تھا اور اس کے بعد لگاتار میجر جنرل لیول رینک آفیسر کی باتچیت ہو رہی تھی جس میں بھارتی سینہ کے فورٹین کور کے تری ڈیویجن اس کے میجر جنرل رینک آفیسر موجود تھے لیکن ہوا بلکل اس سے اُلٹ چائنیز پیلے آئے انہوں نے آتی ہی اگریشن دکھانے کے ساتھ یہ جھڑپ ہوئی اور جھڑپ وائلنٹ ہوا اور پھر سائیکلوجیکل وارفیر کے طور پر چائنیز پیلے لگاتار دھواب بنانے کی رڈ نیتی پر تھا اور اسی لیے اس سمیں آن گراؤنڈ پر اگر ہم یہ کہیں کہ ٹینشن ختم ہو گیا رجل جی جو بلکل گلت ہوگا اس سمیں بھارتی سینہ گلوان کے پیٹرولنگ پوائنٹ پیٹرولنگ پوائنٹ پیٹرولنگ پوائنٹ سیونٹین کے ساتھ گوگرا پوست میں پوری سیچویشن کو سمحالنے کے لیے اپنی پوری کیپیسٹی آپریشنل کیپیبیلٹی کے ساتھ تینات ہے ساتھ میں دولک بی اولڈی اور ڈی ایس ڈی بیو کا اس دو سو پچپن کلومیٹر کا روڈ اس کو پوری طریقے سے انٹیکٹ کیا گیا ہے ایئر سرولینز کے ساتھ جو فوٹ پیٹرولنگ ہے وہ آگے فوروڈ لائن کی کی جا رہی ہے تاکہ چائنیز پیٹرول یا پھر چائنیز پی ایلے کے جوان آگے کی طرف نہ آئے رجل جی لگے ان سبھی سے زیادہ ایمپورٹنٹ سب سے ایک ایریا ہے جو ہے پینگونگ سو کا فنگر فور اور فنگر فائیو کیونکہ یہاں پر بھی چائنیز پی ایلے اور بھارتے سینا آمنے سامنے ہے اور یہ بتا دیں اس ٹینشن کے باوجود بھی اس سمیں گراؤنڈ پر جو انفراسکچر ڈیولپمنٹ کے کام ہے وہ لگاتار جاری ہے جو ڈی ایس ڈی بیو کی روڈ فیڈر روڈ ہے اس پر ابھی بھی کام کیا جا رہا ہے یہ اس سمیں لگڈاک کے حالات ہیں یعنی ایسٹن لگڈاک کا وہ ایریا جو کی فورٹین کور کے انڈر آتا ہے وہاں پر سیچویشن بلکل انٹیکٹ بنی ہوئی ہے کیونکہ بھارتیہ سینا نے اپنا جوان کھویا ہے اور آفیسک کھوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو انوفیشل اور انکنفرم سورسز ہیں ان کے مطابق یہ سیچویشن اور بھی ورسٹ ہو سکتی تھی یا پھر ورسٹ ہو سکتی ہے جو کیجولٹی فگر ہے وہ بڑھ سکتا ہے اب اس سے بلکل پلٹ دوسرا مین ایپی سینٹر اس پورے جو میلٹری فیس آف اور میلٹری ٹاکس کے ساتھ ساتھ دپلومیٹک ٹاکس کا تھا جہاں پہ بیجنگ اور بھارت کی طرف سے لگاتار باتچیت کی جا رہی تھی لیکن اس کے باوجود یہاں پر ایک ایک جانکاری نوردن آرمی کمانڈر وائی کے جوشی کو 14 کور کے کمانڈر جنرل ہرندر نے دی اور پھر اس کے بعد یہ پوری جانکاری آرمی ہیڈکوٹر آرمی چیف اور دی جی ایمو کو دی گئی اور یہی جانکاری رکشہ منتری راجنا سنگھ ایس جی ایشنکر اور ساتھ میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو دینے کے بعد چیف آف ڈیفنس صاحب بھی موجود تھے اور گمبھیرتا سے اس پہ چرچہ کی گئی اور اس کے بعد ہی آپچارک طور پر یہ بیان آیا ہے رججی لیکن اگلے آنے والے 24 گھنٹے بے حد نرنائے گیا کیونکہ آن گراؤنڈ سیچویشن کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹک لیول پر اسے باتچیت کر کر اس معاملے کو سلجھانا بہت ضروری ہے آفیشلی بھارتی سینہ کے دورہ ہی کہا گیا کہ چائنیز کیجولٹی بھی ہوئی ہے کتنی ہوئی ہے اس پہ کیاس نہیں لگایا سکتا لیکن اس سیچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اس سمیہ ملٹری ٹاکس اور ساتھ میں ڈپلومیٹک ٹاکس دونوں کیا جا رہا ہے رجی منیش آپ نے بہت ساری باتیں بتا دی بہت سارے سوات جو لوگوں کے مند میں تھے ان کے جواب بھی دیئے لیکن ایک سوال ابھی بھی باقی ہے جب اتنے ہائی لیول پر آپ کہہ رہے ہیں بات چل رہی تھی ڈپلومیٹک بات انگیجمنٹ بھی ہو رہا تھا اور راستہ نکل رہا تھا تو یہ اچانک کل شام کو کیا ہوا کہ یہ چھ سات گھنٹے تک اس طرح کا وائلنٹ سنگرش دونوں کے بیچ میں چلا رجی یہی جاننا بہت ضروری تھا اور اسی لیے ہم نے آن گراؤنڈ جو آفیسرز بریگیڈ کمانڈر لیول کے آفیسرز موجود ہیں بریگیڈیر آپریشنز جو اس سمیں موجود تھے ساتھ میں ترشول ڈیویجن کے جیو سی وہاں پہ موجود ہیں جو ہمارے سورسز اس سمیں 14 کور میں ہیں ہم سے گمبیٹا سے ہم یہی جاننا چاہتے تھے آکرکار ایسا کیا پوائنٹ ہوا جسے پورا کا پورا انسٹیگیٹ ہوا اور جو ڈس انگیجمنٹ کا پروسیس جاری تھا پہلے ایک خبر آئی کی قریبن ڈھائی کلومیٹر پیچھے گئے اور پھر اس کے بعد اب پانچ کلومیٹر پیچھے جانا تھا اور اس طریقے سے اتنا اپدرب مجھ گیا اور چائنیز پیلے کی طرف سے ہی کیا گیا کہ بھارت نے اپنی سیما کو پار کرتے ہوئے وہاں آیا دراصل یہ پوری طرح سے چائنہ کا ایک سائیکلوجیکل وارفیر اور پروپیگنڈا تھا جس کو وہ لگاتار پچھ کر رہا تھا رجل جی اور آج بھی جب یہ پورا گھٹنا گھٹی کل دیر رات قریبن ڈھائی بجے صبح تک تو اس دوران بھی چائنیز پروپیگنڈا کے تہت انہوں نے گلوبل ٹائم سی سی ٹی وی کے ذریعے یہ پریشر بیلڈ اپ کرنا چاہا اور اسی لیے انہوں نے سوے ساڑھے ساتھ بجے کہا کہ ہم میجر جنرل رینک آفیسر لیول کی ٹاکس کرنا چاہتے ہیں دراصل اس کی وجہ یہ تھی کہ جو چائنیز پی ایلے ہیں جو کی گلوان کے علاقے میں آگئے ہیں فورورڈ لوکیشن پر آگئے ہیں گلوان نالہ سا ہوتے ہوئے سیوک کا جو اسٹرٹیجک پوائنٹ ہے یہ اس پوائنٹ پر آ کر بیٹنے کا مطلب ہے کہ ڈی ایس جی بیو کا جو سٹرٹیجک روڈ ہے اس کے اوپر وہ دواب بنا سکیں اور یہی بھارتی سینہ بلکل بھی نہیں چاہتی تھی اس لئے ڈس انگیجمنٹ پروسس کے تحت ان کو پیچھے کیا جا رہا تھا اور یہی وجہ رہی اور انسٹیگیشن پوائنٹ انسٹیگیٹ ہوا اس سے ماملہ اور چائنیز پی ایلے نے اپدرہ مچانا شروع کیا کیونکہ وہ کہیں سے بھی کچھ لوگ پیچھے گئے کچھ آفیسرز پیچھے گئے لیکن اس کے باوجود بھی جو میجورٹی قریباً چار سو سے پانسو کی سنکھیا میں چائنیز پی ایلے کے جوان تھے وہ اسی لوکیشن پر رہے اور یہی وجہ تھی کہ بھارتی سینہ کے آفیسرز اور ساتھ میں جوانوں نے ان کو پیچھے روکنے کی کوشش کی اور پھر اس کے بعد یہ اپدرہ بہت زیادہ بڑھ گیا چائنیز پی ایلے کی طرف سے رجل جی جی منیش میں آپ کو صبح سے دیکھ رہا ہوں آپ نے انڈیا ٹی وی پر یہ ساری کی ساری باتیں بڑی گہرائی سے بڑی سنزیدی سے دی ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اور ہم لگاتار آپ کے ساتھ ٹچ میں رہیں گے جیسے کوئی نئے ڈیولپنٹ ہوگی آپ کا کومنٹ آپ کی انفرمیشن بہت ضروری ہوگی منیش پرسات بہت بہت شکریہ انڈیا چائنیز پیار پر جو کچھ ہوا اس کو لے کر آپ سے تھوڑے دیر پہلے ویدیش منترالی نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اس بیان کی بھاشا دیکھیں گے غور کریں گے تو آپ کو نرندر موڈی کی سرکار کا رزول پتا چلے گا بیان میں لکھا ہے پندرہ جون کی رات دونوں سے نو کے بیچ ہنسہ ٹکرا ہوا اور ایسا اس لئے ہوا کیونکہ چین نے اپنی طرف سے علاقے میں سٹیٹس کو یعنی یتہ استیتی کو بدلنے کی کوشش کی تھی دوسرے شبدوں میں کہیں تو چائنہ کے جوانوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی اسی وجہ سے وائلنٹ فیس آف ہوا دونوں سے نو کی جان مال کا نقصان ہوا دونوں طرف کیجولٹیز ہوئیں ویدیش منترال نے کہا ایسا ہونے سے بچا جا سکتا تھا اگر چائنیز آرمی ہائی لیول پر ہوئے ایگریمنٹ کو فالو کرتی ویدیش منترال کے طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جہاں تک بارڈر منجمنٹ کی بات ہے تو بھارت کی اپروچ بلکل صاف ہے بھارت کی ساری ایکٹیوٹیز ایلی سی کے اندر ہوتی ہیں اور یہی امید چائنے کے آرمی سے بھی کی جاتی ہے بھارت سرکار نے کہا کہ دونوں سینہوں کے سینر کمانڈرز کے بیچ چھ جون کو کافی اچھی میٹنگ ہوئی جس کے بعد تناب کرنے کو لے کر دونوں سینہیں راضی ہو گئی تھی امید تھی آگے کا پروسس آسان ہو جائے گا لیکن چائنیز آرمی گلوان ویلی میں ایلی سی کا سمبان کرنے کے لیے بنی سہمتی سے پیچھے ہٹ گئی فورنین منسٹری کے سٹیٹمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارت چین بورڈر ویوات کو باچیت اور شانتی کے ذریعے سلجھانے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ہم اپنی کشتری اکھنڈتہ اور سمپربتہ کے لیے بھی پرتیبت ہیں یعنی کوئی بھارت کی ایک انچ زمین کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ دیش کی اکتہ اور کھنڈتہ کا سوال ہے چین نے کیا کہا یہ بھی سن لیجئے چین ایک طرف سے کہا گیا کہ ایلی سی پر جھڑپ ہوئی ہے لیکن چین نے فیس آف میں بارے گئے اپنے سینکوں کی سنکھیا نہیں بتائی الٹا اس معاملے میں چین نے بھارت پر دوش مڑنے کی کوشش کی پہلے چین کی ویسٹن تھیٹر کمانڈ کے طرف سے کہا گیا کہ بھارتے سینہ نے لائن اف ایکچر کنٹرول کو جانبوچ کا کروس کیا جس کی وجہ سے جھڑپ ہوئی اور کیجولٹیز ہوئی بیجنگ میں چین کے وائس فورن منسٹر نے چین میں انڈین ریبیزر وکر مصری کے سامنے پروٹیس تش کروایا اور اس کے بعد چین کے ویدیش منترالے نے پریس کانفرنس کے کہا کہ بھارت نے پندرہ جون کو دو بار غیر قانونی طریقے سے ایلی سی پار کیا اس کے بعد چین نے کہا کہ بھارتے سینکوں نے چائنیز آرمی کے جوانوں پر پرووگیٹیو اٹیک کیا یعنی انہیں بھڑکانے کی پرووک کرنے کی کوشش کی چین کے اطلب سے کہا گیا کہ بھارت کو فیلحال سیم برتنا چاہیے اور ایک طرفہ کاروائی سے بچنا چاہیے کیونکہ اس سے بارڈر کی سیچویشن اور زیادہ کمپلیکیٹ ہو سکتے ہیں اب دیکھیں ایک طرف چین دھمکی دیر آئے دوسرے طرف باتچیت اس کی کوشش ہے چین کی ویدیش منترالے کی طرف سے کہا گیا کہ دونوں دیشوں کے پاس اچھا میکنزم ہے باتچیت کے ذریعے تنعاو کو کم کیا جا سکتا ہے چین اور بھارت اس بات پر سہمت ہے کہ دونوں دیش آپسی باتچیت سے معاملے کو سلجھائیں گے اور تنعاو کو کم کرنے کی کوشش کریں گے اور بارڈر کے علاقے میں شانتی کو برقرار رکھیں گے لیکن چین پر بھروسہ کیسی ہے جا سکتا ہے چین تو ہمیشہ پیٹ میں چھرا پھوکت آیا ہے یہ اس کا اتحاس ہے اس لئے سابدان رہنے کی ضرورت تو ہے رکشہ منتر تیاریوں کا جائزہ لے رہے ہیں سی ڈی ایس اور تینوں سناؤں کے چیف پوری تیاری رکھیں یہ ٹھیک ہے بدش منترالے بھی چین کو سمجھانے کی کوشش کرے دنیا کے دوسرے ملکوں کو چین کی حرکتوں کا اپ ڈیٹ دیا جائے یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں یہ سب ہونا چاہیے لیکن مجھے پورا یقین ہے کی سرحت پر زیادہ تناو نہیں بڑھے گا کچھ دن بعد پھر سے شانتی ہو جائے گی اس کی امید کرنی چاہیے چینی سے نہیں واپس بھی چلے جائیں گے لیکن سب کے مند میں سوال تو یہ ہے جو ہو رہا ہے کیا وہ ناٹک ہے یہ چین کیوں کر رہا ہے آخر چین کی ان حرکتوں کے پیچھے اس کی منشاہ کیا ہے چاہتا کیا ہے اثر میں کورونا وائرس چین نے پوری دنیا میں پھلایا یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ چین نے صرف وائرس پھیلائے نہیں وائرس پھیلنے کی بات دنیا سے چھپائی WHA کو منپولیٹ کیا اسے اس بات کو دنیا کو بچانے سے روکا اگر چین نے پہلے کورونا وائرس کے بارے میں دنیا کو آگاہ کر دیا ہوتا تو شاید حالات اتنی خراب نہیں ہوتے لاکھوں کی جان نہ جاتی اور اس کے بعد چین نے کورونا کے پریشان ملکوں کو گھٹیا ماسک گھٹیا پی پی کٹس اور یہاں تک کی گھٹیا کوالیٹی کی ٹیسٹنگ کٹس بھی سپلائی کی ان ساری باتوں سے پوری دنیا میں چین کے خلاف ناراض کی ہے امریکہ ہو پرٹن ہو فرانس ہو جرمنی ہو اسرائیل ہو سپین ہو یا پھر اٹلی ہو زیادہ تا دیش چین سے خافا ہیں اور سوال ہے کہ دنیا کے دوسرے ملکوں سے چین کی ناراضی کا بھارت چین بورڈر پر ٹینشن سے کیا مطلب مطلب تو ہے اصل پوری دنیا چین کو سبق سکھانا چاہتی ہے اکیسوی صدی میں ایکنومک وار ٹرڈیشنل وار سے زیادہ خاتک ہوتی ہے اور اسی وجہ سے اب چین کے دروازے چین کے لیے ٹریٹ کے دروازے پوری دنیا میں ایک ایک کر کے بند کیے جا رہے ہیں ہر جگہ چینی سمانت کا بوئیکاٹ ہو رہا ہے اور چین اسی سے پریشان ہے دنیا کا دھان ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے اور اس کا سب سے آسان طریقہ ہے بھارت کے ساتھ بورڈر ڈسپیوٹ کا بدہ اچھالا جائے ٹینشن بڑھائی جائے تو پوری دنیا میں اس کی بات ہوگی اور دھیان کرونا سے ہٹ کر بھارت چین ٹینشن پر چلا جائے گا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ چین سے آئے کرونا وائرس پوری دنیا کو پریشان کی ہوئے ہیں اس مہماری سے انفیکٹر لوگ کی سنخیہ ہمارے دیش میں ساڑھے تین لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے آسوہ جو فگرس آئے ان کے مطابق دیش میں کرونا کے مریضوں کے سنخیہ تین لاکھ ترتالیس ہزار اکیانوے ہو گئی ہے تین لاکھ ترتالیس ہزار اکیانوے ہیں جبکہ مرنے والوں کا آکڑا دس ہزار کے قریب پہنچ گیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے دس ہزار چھ سو سٹھ سٹھ نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور تین سو اسی لوگ کی موت ہوئی ہے کرونا کے رفتار پڑھ رہی ہے اور دیش میں ان لاکھ بھی ہے ٹرین چل رہی ہیں فلائٹس آپریٹ ہو رہی ہیں بازار کھلے ہیں دفتر کھلے ہیں تو خطرہ اور پڑھ کے آئے ہیں اب ایسے حالات میں کیا کیا سابدھینیاں برکنی ہیں آگے کا راستہ کیا ہے کرونا پر کابو کیسے پانا ہے ان سارے سوالوں پر آج پردھان منطری نرین مودی نے اکیس راجیوں اور یونین ٹیریٹریز کے چیف منسٹرز اور لیفٹن گورنر کے ساتھ بات کی مودی نے کہا کہ کرونا کے خلاف جنگ میں بھارت دھیرے دھیرے کامیاب ہو رہا ہے اب ٹیسٹنگ بھی بڑھے گی اور ٹریسنگ پر بھی زیادہ اتحان دیا جائے گا اس وقت بہت زیادہ سابدھانی کے ضرورت ہے مودی نے کہا کہ ان لوک ون کے دوران دیش میں ایکنومک ایکٹیفیٹیز بڑی ہیں دیش کا ایکسپورٹ کرونا سے پہلے کے لیول پر پہنچ گیا ہے مینیفیکچرنگ سیکٹر میں بھی تیزی آئی ہے پچھلے سال کے مقابلے بوائی ڈبل ہو گئی ہے خات کی بکری ڈبل ہوئی ہے بائیک بھی پچھلے سال کی تلنا میں دوگنی بنی ہے اس کا مطلب ہے کہ دیش آرتک طور پر جلدی سے پٹری پر لوٹے گا لیکن دھان دینے والی بات ہے کہ دوران کرونا کے مرضوں کی سنکھیا بھی ڈبل ہو گئی ہے کرونا سے مرنے والوں کا آنکڑا بھی ڈبل ہو گیا ہے اس پر پردھان منت نے کہا کہ کسی ایک آدمی کے موت ہو تو بھی دکھت ہے اور یہ سچ ہے کہ بھارت میں کرونا سے مورٹلیٹری ریٹ دوسرے ملکوں کے مقابلے کافی کب ہے کرونا سے کسی کی بھی مرتیو دکھت ہے ہمارے لیے کسی ایک بھارتیے کی بھی مرتیو اہ سہج کرنے دینے والی ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ آج بھارت دنیا کے ان دیشوں میں ہیں جہاں کرونا کی وجہ سے سب سے کم مرتیو ہو رہی ہے اب انیک راجیوں کے انفعو آج آتمای ویسواس جگاتے ہیں کہ بھارت کورونا کے اس سگٹ میں اپنے نقصان کو سمیت کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتا ہے اپنی ارتبابستہ کو تیجی سے سمحال سکتا ہے پردانمت نے یہ بھی کہا کہ کورونا کے خلاف جنگ لمبی چلے گی اس لیے لاپروائی مت کریے بازروں میں پھیر بڑھ رہی ہے لوگ دفتر جا رہے ہیں اس لیے سابدھانی ضروری ہے موڈی نے کہا کہ کورونا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے جو بھی گھر سے نکلے وہ ماسک لگائے سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرے یہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے اور سماج کیلئے بھی ساتھیوں بیتے دو ہفتے کے انلوک ون نے ہمیں ایک بڑا سبق یہ بھی دیا ہے کہ اگر ہم نیموں کا پالن کرتے رہے سارے دشان نردوشوں کو مانتے رہے تو کورونا سنکٹ سے بھارت کو کم سے کم نقشان ہوگا اس لیے ماسک یا فیس کور اس پر بہت زیادہ جوڑ دینا انیواریہ ہے آوشک ہے بینہ ماسک یا فیس کور کے گھر سے بہار نکلنے کی ابھی کلپنا کرنا بھی صحیح نہیں ہے یہ جتنا خود اس وقتی کے لیے خطرناک ہے اتنا ہی اس کے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی اس لیے دو گج کی دوری کا ہمارا منتر ہو دن میں کئی بار بس بس سیکنڈ کے لیے سابون سے ہاتھ دونی کی بات ہو سینیٹائیجر کا استعمال ہو یہ سبھی بہت گمبیر تاسے کیے جانے چاہیے یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو بار بار کہی جانی چاہیے ان پر بار بار دھیان دیا جانا چاہیے سوشل ڈسٹنسنگ ہو بار بار ہاتھ آنے کی دھونی کی ضرورت ہو ماس لگانے کی ضرورت ہو اور جو لوگ پریونشن چاہتے ہیں وہ کارھا پیئیں اور یوک کریں ان سب باتوں پر دھیان تو دینا ہے کل نریند مدی باقی راجوں کے مکہ منتروں سے بات کریں گے لیکن ایک سنکیت یہ ملا ہے کہ کل پردھان منتر کے ساتھ جو ویڈیو کانفرنسنگ ہوگی اس میں پچھے منگال کے مکہ منتری ممتہ بینر جی شاید حصہ نہ لیں ممتہ بینر جی اس ویڈیو کانفرنس کا بائی کارٹ کر سکتی ہیں بیان دے سکتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ پچھلی بار ویڈیو کانفرنسنگ میں ممتہ کو بولنے کا بوقع نہیں ملا تھا وہ ناراض ہیں اور کل میٹنگ میں شامل نہ ہو خیر کل کی بات تو کل کریں گے کیا ہوتا ہے آج کی بات یہ ہے کہ اس وقت دلی میں کرونا کی مریضوں کی سنکھیا بڑھنے کے رفتار ممبئی سے زیادہ تیز ہیں بہت تیزی سے دلی کے فگر ممبئی کے قریب پہنچ رہے ہیں دلی میں اب تک کرونا مریضوں کی تعداد بہیلہی سزار کے پار پہنچ گئی ہے جبکہ تیرہ سو سے زیادہ انہوں کی موت ہوئی ہے حالات کو دیکھتے ہوئے اب سینٹرل گورنمنٹ اور دلی گورنمنٹ دونوں مل کر کے اس سے لڑ رہے ہیں آپ سے لڑائی پچھلے دو تین میں ہم نے دیکھا کہ کافی کم ہوئی ہے مریضوں کی تعداد بڑھتی ہے تو سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے بیٹس کا انتظام ہاسپٹلز میں بستر ہونی چاہیے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ہر آپشن پر کام ہو رہا ہے ریلوے نے دلی سرکار کو پانسو آئیسولیشن کوچز دیئے ہیں ان آئیسولیشن کوچز میں آٹھ ہزار بیٹس کی ورستہ ہے ان میں سے ایک سو ستر کوچ آنان بیار ریلوے سٹیشن پر آج پہنچ بھی گئے آنان بیار ریلوے سٹیشن کو کوویٹ کیئر سینٹر میں تبیل کر دیا گیا ہے ہماری سنباتہ تا گونی کارولا کا کہنا ہے کہ ان کوچز کا استعمال تب ہوگا جب دوسرے ہاسپٹلز میں یا کوویٹ کیئر سینٹرز میں بیٹ کم پڑھیں گے ہر ریلوے کوچز میں بنائے گا آئیسولیشن وارڈ میں گمبیر مریضوں کا علاج نہیں ہوگا ایک طرح سے ان مریضوں کے لیے ہوں گے جو کورونا سے انفیکٹڈ تو ہیں لیکن سمٹم بہت مائلڈ ہیں اور صرف آئیسولیشن کی ضرورت ہے تو جن مریضوں کے حالت تھوڑی بہت ٹھیک ہوگی انہیں ریلوے کوچز میں رکھا جائے گا کونی کا نے بتایا کہ ایک کوچ میں ایک ڈاکٹر ایک نرس کے علاوہ سولہ پیشنٹس ہوں گے اور معاف کیجئے دو نرسز ہوں گی ایک ڈاکٹر دو نرسز ہر کوچ میں تین آکسیجن سیلنڈر بھی ہوں گے یہ کوچز جنرل کوچ ہیں ان میں ایسی نہیں ہے اس لئے ریلوے کوچز کی چھت پر ایک طرح کی کوٹنگ لگا رہا ہے جس سے کوچ میں گرمی کم ہو حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ دل میں اکتالیس ڈگری بیاریس ڈگری ٹیمپریچر ہے ایسے میں کوچ میں کسی کا رہنا کافی مشکل ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم مہینے بھر تو ان کوچز کا استعمال نہیں ہو سکتا کیونکہ جب تک ٹیمپریچر یہ چالیس سو پیتاریس ڈگری تک ہے تب تک نون ایسی کوچ میں مریض کا رہنا تو مشکل ہوگا لیکن پھر بھی تیاری تو رکھنی چاہیے دوسری آپشن بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے دلی کا حالات دیکھتے ہوئے اب سرکار نے کیا کیا ہے جو بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں ان کو کوویڈ ہاسپٹلز میں تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے آج سوریا ہوتیل کو ہولی فیملی ہاسپٹلز سے اٹیچ کر دیا گیا اب ظاہر ہے ایسی بات کسی بھی ہوتیل کو اچھی تو نہیں لگے گی کیونکہ جب سرکار نے سوریا ہوتیل کو اپولی ہاسپٹلز ساتھ اٹیچ کیا تھا تو ہوتیل منیجمنٹ نے ہاسپٹل کو کورونا کے علاج کے لئے استعمال دینے سے انکار کر دیا تھا ہائی کورٹ میں کیس چلا لیکن ہائی کورٹ نے ڈاکٹرز کی ایک کمیٹی بنائی اس کمیٹی میں ایمز کے ڈائیکٹر ڈاکٹر رندیب گولیریہ بھی شامل تھے کمیٹی نے کہا کہ ہوتیل کو اگر کورونا پیشنٹ کے علاج کے لئے ایک فائر کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی دکت نہیں ہوگی اس کے بعد آج سوریا ہوتیل کو ہولی فیملی ہاسپٹلز سے اٹیچ کر دیا گیا آروند کیجریوال نے ہوتیل کا دورہ بھی کیا کہ جوازنے کا بھی کئی اور بڑے ہوتیلز کو بھی اٹیچ کیا جائے گا پرائیویٹ ہوتیل کو ایک فائر کر کے کورونا مریضوں کے لئے تین ساڑھے تین ہزار ایکسٹر بیٹ تیار کرنے کا ٹارگٹ ہے کل دلی کے بڑے فیمس پرسند ہوتیل تاج مانسنگ کو بھی دلی سرکار اپنی ہاتھ میں لے لے گی اور اسے سر گنگارام ہسپٹل کے ساتھ اٹیچ کیا جائے گا ابھی ہم لوگ سوریا ہوتیل میں آئے ہیں اور یہ ہولی فیملی ہسپٹل کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے اس طرح سے بہت سارے اور ہوتیلز ہیں دلی کے اندر جو ہمیں ریکوزیشن کرنے پڑ رہے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ دو تین دن میں شروع ہو جائے گا پہلے ایک سو بیس بیڈ شروع ہوں گے اس کے بعد اس کو ریمپ اپ کر کے دھائی سو تین سو بیڈ تک لے جائے جائے گا اسی طرح سے پوری دلی کے اندر تیس پہتیس ہوتیلز اور اس میں ساتھ دیں گے اور ہمیں امید ہے تین ساڑھے تین ہزار بیڈز ہم ہوتیلز میں تیار کر پائیں گے ہم کرونا کے پیشنٹس کی ہمیشہ بات کرتے ہیں لیکن اب میں آپ کو ان مریضوں کے بارے بتانا چاہتا ہوں جنہیں گمبیر بھی باریاں ہیں کوئی کینسر سے سفر کر رہا ہے کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے کوئی تھیلسیمیا کا پیشنٹ ہے کسی کی کٹنی خراب ہے ان کا بڑے بڑے ہاسپٹل میں ریگولر علاج ہو رہا تھا یہ مریض بہت پریشان ہیں کیونکہ اب ایسے کئی سارے ہاسپٹلز کو کرونا کے لئے ڈیڈیکیٹ کر دیا گیا ہے یایسے دلی میں ایلین جی پی راجی گاندی سپر سپیشلٹی ہاسپٹل جی ٹی بی ہاسپٹل دین دیال اپاد دیائے بابا صاحب امیٹ کر اور بڑا نورہ ہاسپٹل یہ سب بڑے ہاسپٹل ہیں انہیں پوری طرح سے کوویڈ ڈیڈیکیٹیڈ ہاسپٹل بنا گیا ہے ان ہاسپٹلز میں صرف کرونا کے مریضوں کا علاج ہو رہا ہے دلی سرکار جو بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل سے ان کو بھی پوری طرح سے کرونا کے لئے ڈیڈیکیٹ کرنے والی ہے وستند کنج کا فورٹس ہاسپٹل ہے یا کرونا کے مریضوں کا ہی علاج ہوگا جو باقی پیشنٹس ہیں جو اسی ہاسپٹل میں علاج کروارے تھے انہیں دوسری ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے گا سرکار کے فیصلے سے جو دوسری سیریس جنہیں جو گمبیر بیماریوں کے مریض ہیں ان کی چنتہ بہت پڑھ کسی کا ڈیلیس سے سونا ہے کسی کا کیمو تھیرپی ہونی ہے کسی کو ہارٹ پرابلم ہے اور یہ سارے مریض بہت پریشان ہیں ہم لوگ ایمیونو کمپرمائز ہیں کیونکہ گورنمنٹ نے آرڈر دے دیا ہاسپٹل کو بیٹھ دینے پڑیں گے یہ نہیں سوچا کہ اور لوگ جو ہیں اور بیماریاں جو ہیں ان کا کیسے چلے گا ان کا ٹریٹمنٹ کہاں ہوگا کیسے ہوگا یہ بات صحیح ہے ایسے جو پیشنٹس ہیں ان کی ایمیونٹی لو ہے اور ونڈربیلٹی بہت زیادہ ہے ہمارے سنباتہ جتن شرمہ کو دلی کے بڑا ہندورہ ہاسپٹل کے پاس ایک محلہ اپنے چھ سال کے بیٹے کے ساتھ ملی منجون نام کی محلہ نے بتایا کہ ان کے بیٹے کو تھیلسیمیا کی بیماری ہے پچھلے کئی مہنے سے بڑا ہندورہ ہاسپٹل میں علاج چل رہا تھا لیکن اب اس ہاسپٹل کو کوویڈ ڈیڈیکیٹڈ بنا دیا گیا ہے اور انہیں کہا گیا کہ وہ کستوربہ گاندی ہاسپٹل جائیں اس بچے کی مہنے کا اب پتہ نہیں علاج کیسے ہوگا ہمارے بچے کو تھیلسیمیا ہے ہندورہ آپ سے علاج چل رہا تھا اس کا بلڑی کی بلڑی دکت ہے تو اب کستوربہ میں جائیں گے تو پتہ نہیں ہمیں کیسے کیسے کیا کیا کرنا ہے نئے ڈاکٹر ہیں کدھر جانا ہے کیا ہے سمجھ نہیں ہے ابھی کچھ کتنے سمیے سے آپ لوگ ہندورہ آپ کے لیٹے چل رہے ہیں سار ساڑھے چار مہینے سے اس کو در سے بلڑی ہی چڑھ رہا تھا کہاں جائیں کہاں نہیں جائیں میں ہم نے بولا ہے کہ در جاؤ در جاؤ دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے اثر میں کسی کو کلیریٹی نہیں ہے نئے ہاؤسپٹل میں جائیں گے نیا ڈاکٹر ہوگا جس کے پاس اس کی ہسٹری نہیں ہوگی اور اس میں سب سے دادہ پریشان ہوتی ہے کینسر کے مریضوں کو جو غریب پیشنٹ ہیں جو پرائیویٹ ہاؤسپٹل میں علاج کرانا جن کے بس میں نہیں ہے جس ہاؤسپٹل میں علاج کرانا رہے تھے وہاں اب صرف کرونا کے مریضوں کا علاج ہوگا مصطفی آباد میں رہنے والی مینہ حاشمی کینسر کی پیشنٹ ہیں الگلہ ہاؤسپٹل کے چکر لگا رہی ہیں لیکن زیادہ تر بڑے ہاؤسپٹل کرونا کے ہاؤسپٹل بن گئے ہیں انہیں کہیں علاج نہیں مل رہا میں پرانا مصطفی آباد میں رہتی ہوں وہ بہت گریب ہو رہا میں آج چھے مینے سے بہت پریشان ہوں لیڈی ہاری نہیں گئی ان لوگوں نے کہا بھی یہاں پہ کرونا ہے تم سبزہ جنگ جاؤ سبزہ جنگ گئی تو وہاں پہ بھی کرونا کی چکر میں نہیں لیا گیا پھر میں جی تی یہاں پہ گئی اربان ہاؤسپٹل یہاں پہ بھی ان لوگوں نے نہیں لیا اس کے بعد میں جی تی وی آئی جی تی وی والوں نے کینسر والوں کے لیے ریفر کرا مگر آج پندرہ سولہ دن سے نہ تو اپائیمنٹ دے رہے ہیں نہ میرا فون اٹھا رہے ہیں اور مجھے کینسر ہے اور میں بہت پریشان ہوں میری مدد کرو میں بہت گریب ہو رہا اس وقت ایک بڑی خبر ہمارے پاس میں ہے ہمارے سنبادہ تھا منیش پرساد جن سے میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی بڑی بات ہوگی ہم آپ کے پاس لوٹیں گے پتہ یہ چلا ہے کہ بھارت چین ویوات کی بہت بڑی خبر ہے لیسی میں ہمارے بیس جوان شہید ہوئے ہیں اب تک ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے تین جوان شہید ہوئے ہیں دو جوان اور ایک کمانڈنگ آفیسر لیکن ابھی تازہ خبر یہ ہے کہ بھارت چین کے اس چھڑپ میں جو کئی گھنٹے تک چلی تھی بیس جوان شہید ہوئے ہیں سیدھے چلتے منیش پرساد کے پاس جنہوں نے جان کری دیئے منیش رل جی ابھی تک ہی سب سے بڑی خبر ہے کیونکہ اسی کا اندیشہ سوبے سے ہی تھا اور جو آمی ہیڈکوارٹر کے سینئر اوفیشلز ہیں وہ لگاتار اس پیس بہت سترکتا کے ساتھ اس بات کو رکھ رہے تھے اور خاص طور پہ ابھی جو لگاتار میٹنگ کی گئی اسی دوران یہ جانکاری نکل کے آئی اور ٹو سٹار رینک آفیسر اور ٹری سٹار جو اس سمیں لیفٹرین جنرل رینک آفیسر آمی ہیڈکوارٹر میں ہیں انہوں نے ہمیں اوفیشلز بات کی پشٹی کی ہے اور کہا ہے کہ اس سمیں بیس کیجولٹی لائن آف ایکچول کنٹرول پر ہوئی اس لائن آف ایکچول کنٹرول پر جہاں پر 1975 کے بعد سے لے کر ابھی تک کوئی بھی کامپیٹ ایکشن نہیں ہوا تھا لیکن اب ڈیر رات یعنی قریباً ساڑھے گیارہ بجے سے لے کر تین بجے تک جو بھارتے سینہ اور چائنیز پی ایل اے کی جوان آمنے سامنے تھے اور وائلنٹ جو ایکٹیویٹی چائنیز پی ایل اے نے کی اس میں بھارتے سینہ کے قریباً بیس جوان جس میں آفیسر بھی شامل ہیں ان کی کیجولٹی ہوئی ہے ان کو شہادت ملی ہے یہ پورا سٹیپر ایریا ہے اسی لئے جب چائنیز پی ایل اے کے قریباً پانسو سے زیادہ کی سنکھیا میں جوان جو ڈس انگیج ہو رہے تھے جو پیچھے کی طرف جا رہے تھے لیکن وہ نہیں گئے اسی دوران اپدرب انہوں نے مچایا اور پھر سے بھارتے سیما کے اندر پرویش کر کے گلوان کا جو پوائنٹ ہے پیٹرولنگ پوائنٹ 14 کی طرف اندر آنے کے بعد انہوں نے اپدرب بہت تیز کیا اور پھر اسی دھککہ مکی اور لڑائی جھگڑے میں جو اپنے ساتھ وہ پورے سوچے سمجھے طریقے سے روڈ سیمنٹیڈ روڈ ساتھ میں نکیلے کاٹے لگے ہوئے روڈ پتھر یہ سب لے کر آئے اور انہوں نے اپدرب مچانا شروع کیا اور اس وائلنٹ اگریسیف جو دھککہ مکی ہوئی چائنیز پیلے کے دورہ اس میں بھارتی سینا کے آفیسر سمیت کاریباً تین تی ٹوینٹی جو ہیں وہ جوان شہید ہوئے ہیں یہ ابھی تک کی سب سے بڑی خبر ہے اسی کو دیکھتے ہوئے جو لگاتار میراثن بیٹھک کا دور جو فورٹین کور ساتھ میں ترشول ڈیویجن جو کی اس پورے ایریا کو مانیٹر کرتی ہے وہاں سے لے کر ڈلی تک چل رہا ہے پردھان منتری نریندر موڈی کو اس کی پوری جانکاری سیٹیق طور پر دی گئی اور ایس جیشنکر ابھی میٹنگ ختم کر کے وہاں سے نکلے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ابھی اس کی ماملے کی پوری سمویدن چھیلتا اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ کیجولٹی کا فگر بیس ہے اور جو سورسز وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کیونکہ انجری بہت سارے لوگوں جوانوں کی ہوئی ہے آفیسر کی ہوئی ہے تو یہ فگر انکریز بھی ہو سکتا ہے ایسا اب انمان لگایا جا رہا ہے لیکن ابھی تک اوفیشل کنفرمیشن تھری سٹار رینک یعنی لیفٹرین جنرل رینک آفیسر نے ہمیں صاف طور پر کہا ہے کی ابھی تک بیس جوانوں کی شہادت لائن اوف ایکچول کنٹرول پر ہوئی ہے رجل جی منیجہ صاحب بتا رہے ہیں صبح بھی آپ نے بتایا تھا اور بعد بھی جو ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بھی کہا کہ گولی نہیں چلی ہے اس بورڈر پر ایک انڈرٹن انڈرسٹینڈنگ ہے جان چلی جائے جن کا بلدان ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چائنیز سینک ہیں وہ ایسے ہتھیار لے کر آئے تھے جنہیں اس سمجھوتے سے باہر مانا جا سکتا ہے رجل یہ سوچے سمجھے طریقے سے پلانڈ ہے کیونکہ جب یہ چھے جون کو تیہ ہوا کور کمانڈر لیول کی باتچیت پر جس پر فورٹین کور کمانڈر لیفٹرین جنرل ہرندر تھے اور ساتھ میں میجر جنرل لیولین جو کی ساؤ شنجیانگ کے کمانڈر ہیں ان کے بھی باتچیت ہوئی اور ڈس انگیجمنٹ کا دور شروع ہوا آپ کو بتا دیں کہ آپ نے ڈھائی کلومیٹر کے لگ بھگ پیچھے چائنیز پی اے لے گئے جس میں وہ اپنے انفینٹری کومبیٹ ویہیکل کو لے کر بھی گئے تھے اور فرسٹ لیئر جو چائنیز پی اے لے کی تھی اس میں سنکھیا میں کمی آئی تھی اور اسی لیے جب میراثن بیٹھک کا دور چل رہا تھا تو اس دوران جو کل صبح کے لگ بھگ بریگیٹ کمانڈر اور ساتھ میں کمانڈنگ آفیسر رینک آفیسر کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ تیہ کر لیا تھا کہ اس پوست سے یعنی پیٹرولنگ پوائنٹ چودہ سے کاریباً پانچ کلومیٹر ایسٹ کی طرف چائنیز پی اے لے کے جوان جائیں گے اور یہی تیکھنے کے لیے بھارتی سینہ کے آفیسر کمانڈنگ آفیسر دوبارہ آئے شام کے لگ بگ آئے کریباً ساڑھے آٹھ نو بجے کے لگ بگ ڈس انگیجمنٹ جو تھا وہ پروسس پوری طریقے سے چل رہا ہے یا نہیں اور پھر اس کے بعد یہ سنکھیا میں اضافہ ہوا چائنیز پی اے لے کے اور وہ آگے کی طرف آنے لگے اور اسی کو روکنے کے لیے بھارتی سینہ نے صافتور پر کہا کہ یہ جو اپریل 2020 کا سٹیٹس کو ہے اور ساتھ میں ڈس انگیجمنٹ کے دوران یہ بات ہوئی تھی 6 جون کو اس کا پالن کرتے ہوئے چائنیز انٹرپریٹر جو موجود تھا اس نے بار بار چائنیز پی اے لے کوئی بتانے کی کوشش کی لیکن جو اپنے ساتھ وہ ہتھیار جس طریقے کا لے کر آئے تھے اور یہ بتاتے رجل جی یہ جو پورا ایریا ہے بہت ہی سٹیپر ہے گلوان کا یہ ایریا جو کی شیوک ندی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے دراصل یہاں پہ ایک چھوٹی پکڈنڈی ہے اور اسی کے بیچ دونوں سینہوں کے بھی جھڑپ ہو رہی تھی اور یہ جھڑپ اتنی زیادہ اپدرہ ہو گئے کیونکہ ویل پلانڈ طریقے سے چائنیز پی اے لے آیا تھا اور وہ کاریبن چار سو سے پانسو کی سنکھیا میں اپنے جوانوں کے ساتھ تھا بھارتی سینہ اس دوران کاریبن چالیز سے پچاس سنکھیا میں تھی کیونکہ ڈس انگیجمنٹ کے طور پر بھارتی سینہ نے اس کا پورا پالن کیا تھا اور وہ پیچھے کی طرف ہٹی تھی اور فرس لیئر کے بعد چائنیز پی اے لے بھی سیکنڈ لیئر پر ایکسٹر ڈیپلائیمنٹ کے ساتھ تھا تو ابھی تک جو افیشل جانکاری ہمیں مل رہی ہے رجل جی دراصل یہی ایک پورے اپدرب کا میکٹر تھا اور اس میں بھاری ماترہ میں بھارتی سینہ کے جوانوں کی اور آفیسرز کی کیجولٹی ہوئی ہے اس سمیہ اپچارک طور پر آرمی ہیڈکورٹر کے دوارہ ہمیں بتایا گیا کہ کاریبن بیس کیجولٹی ایکسٹ ہے اس کے علاوہ انجریز وہ ہیں کچھ جوانوں کی اور آفیسرز کی اور اگر آنے والے سمیہ میں یہ کلیارٹی اور مل پائے گی رجل جی کی آگے کا سٹپ اور ایکشن کیا ہے اور اسی لیے بھارتی سینہ کے سینہ آفیشلز رازنا سینگھ رکشہ منتری چیف آف ڈیفنس ساف اور ساتھ میں ایس جے شنکر کی میراثن بیٹھک ہونے کے بعد یہ پوری رپورٹ نیشنل سیکیورٹ ایڈوائزر کے ساتھ پردھان منتری کاریال ہے پردھان منتری کو خود سوپی گئی ہے اور اس میں پلان آف ایکشن ملٹری کے طور پر دپلومیٹک طور پر دونوں طرح سے ہوگا رجیل جی منیشہ جو آپ نے بات بتائی ہے بہت بڑی بات ہے بھارتی فوج کے بیس جوان شہید ہو جائیں اور بھارت کی دیش یہ رکشہ کرتے ہیں ان کا جیون چلا جائے اس سے زیادہ دکھ کی تکلیف کی کوئی بات نہیں ہو سکتی لیکن اتنی بڑی سنکھیا میں جب جوان شہید ہوتے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بہت ساری سنکھیا میں جوان غائل بھی ہوئے ہوں گے اور مجھے جو جانکاری مل رہی ہے وہ یہ بھی ہے بڑی سنکھیا میں جوان غائب بھی ہیں بلکل رجیل جی اور یہی جانکاری ہمیں مل رہی ہے کہ قریبا جو آکڑا ہے سمیں جو انجریز کا وہ قریبا دس سے زیادہ ہے اور میں اسے بہت کم کر کے اس لئے بول رہا ہوں اور رجیل جی کیونکہ جب تک افیشل نہ آئے اس پر اپچارک طور پر اور کچھ بھی کہنا ٹھیک نہیں ہے لیکن جو آکلن لگایا گیا جو آن گراؤنڈ آفیسرز ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ قریبا 20 سے 25 جوان غائل تھے اور 20 اس میں پوری طرح سے شہید ہوئے اور کچھ ایسے تھے جو بہت ہی بروٹل انجری کے ساتھ تھے اور پھر اس کے بعد جب ان کو ہسپٹل لے جائے گیا ملٹری ہسپٹل تب انہوں نے دم توڑا تو ایسے سنکھیا میں 20 ہو چکے ہیں اور قریبا 10 سے 15 ایسے جوان اور آفیسرز ہیں جو کی بری طریقے زکمی ہیں رجل جی اب سب سے پہلے یہی منمید اور دھیان آتا ہے کہ 1975 کے بعد جہاں کومبیٹ ایکشن نہیں ہوا جہاں گولی نہیں چلی وہاں پر اس طریقے کا ایکشن کیسے ہوا اپدرف کیسے مچا تو یہ بتانا ضروری ہے کہ پینگونگسوں میں جب چار اور فنگر فور اور فنگر فائیو می پانچ اور می چھے کو جب ایکشن ہوا تھا جس میں دونوں سینہیں فیس آف تھی اس دوران بھی وہاں کے کمانڈنگ آفیسر کے اسکل انجری تھی اور ساتھ میں درجو دن سے زیادہ جوان بھارتی سینہ کے انجرڈ ہوئے تھے چائنیز پی ایلے کے بھی جوان انجرڈ ہوئے تھے لیکن گلوبل ٹائم سے اپنے چائنیز پی ایلے پورے کنٹرول کر کے رکھتی ہے اس لئے آپچارک طور پر کچھ نہیں آیا اور اسی کے ساتھ اس کو جوڑ کر دکھا جا رہا ہے کہ گلوان سے ڈس انگیجمنٹ ہونے کے باوجود بھی جو اگریسیو ڈس انگیجمنٹ پرکریہ ہے جب وہ ایگریمنٹ ہو گیا سب کچھ ہو گیا تیہ ہو گیا کہ چائنیز پی ایلے کے جوان پیچھے کی طرف جائیں گے لیکن اس کے بعد بھی وہ پیچھے نہیں گئے اور اگریسیو لی آگے کی طرف بڑھنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ بلکل آمنے سامنے کی کنڈیشن تھی اور یہی ہیٹ آف دا مومنٹ بتایا گیا کیونکہ اس سمیں بھارتی سینہ کے جوان اور آفیسرز پورے جو چھ جون کی ہوئی میٹنگ اور ساتھ میں جو کل سبح میٹنگ ہوئی تھی اس کا پورا پالن کرتے ہو پیچھے کی طرف ہٹے ہوئے تھے اور یہی وجہ ہے کہ چائنیز پی ایلے نے وولف کے طور پر یعنی بھیڈیو کی طرح ایک ساتھ اکھٹا وولف واریئر بھی ان کو کہتے ہیں اور انہوں نے سیدھا اٹیک کیا اور اٹیک کرنے کے بعد وہ سٹیپر لائن ہے کافی چھوٹی پکڈنڈی ہے اسی کے اوپر وائلنٹ اگریسیو اپنا پورا کا پورا کاروائی کرتے ہوئے اس میں بیس جوانوں کی شہادت ہوئی ہے بھارتی سینہ کی منیش مجھے یہ بھی جانتاری مل رہی ہے کہ ہمارے بیس جوان شہید ہوئے ہیں لیکن ہماری بٹیلین نے پورا جواب دیا ہے بڑی بہدوری سے لڑے ہیں اور اس میں جو چین کی فوج ہے اس کے ترتالیس فورٹی تھری جوان مارے گئے ہیں کیا اس کے بارے میں بھی آپ کے پاس کوئی جانکاری آئی ہے رجل جی جو افیشل چینل ہے جو آمی ہیڈکوارٹر اور ساتھ میں سینر افیشل جو اس کو پورا منیٹر کرتے ہیں ان سے ہم لگاتا سمپرپے ہیں انہوں نے کہا کیجولٹی کا فگر بہت زیادہ ہے کیونکہ جس سمیں انامڈ کومبیٹ بھارتی سینہ اور چائنیز پی ایلے کے بیچ ہو رہا تھا اس سمیں بھارتی سینہ کی جو یونٹ ہے جو وہاں پر ڈیپلوائے تھی وہ اس کے ساتھ فیلڈ رجیمنٹ اور ساتھ میں اور بھی جوانوں کی سنکھیا وہاں پر دھیرے دھیرے تالہ سنکھیا بڑھ گئی اور انامڈ کومبیٹ میں چائنیز پی ایلے کو بلکل موں کی کھانی پڑی اور یہی وجہ تھی کہ ان کی انجریز اور کیجولٹی فگر بھی کافی زیادہ ہے لیکن آپچارک طور پر جو آکڑے ابھی تک بتائے گئے ہیں وہ جو انمال یہ لگایا گیا بھارتی سینہ کے دوارہ کہ یہ آکڑے ان کی طرف بھی بہت زیادہ ہیں لیکن 43 ہے یا پھر اس سے زیادہ ہیں یہ کہنا ابھی بہت جلدبازی ہوگا لیکن یہ بتا دیں کہ چائنیز کیجولٹی سائٹ پر بھی چائنیز پی ایلے کی کیجولٹی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی انجریز بھی ہیں اور اسی لیے گلوبل ٹائمز سے یہ پہلے یہ کہا گیا کہ پانچ کیجولٹیز اور گیارہ انجریز ہیں پھر اس کے بعد قریباً دو سے تین گھنٹے کے بعد گلوبل ٹائمز کے ذریعے ہی کہا گیا کہ ہم کسی بھی طرح سے کیجولٹی نہیں بتانا چاہتے اور یہ سائیکلوجیکل وارفیر فوٹو گرافز بھی شیئر کیا گئے ہیں بتایا گیا ہے جو کہ رکشہ منتری کو دیا گیا تھا اور آرمی ہیڈکوارٹر کے جو سورسز ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پوری ایک جانکاری کے ساتھ کانکریٹ ڈیٹیل رکشہ منتری رازنا سنگھ کو دی گئی ہے تاکہ وہ اس پہ جو اگلا پلان آف ایکشن ہے بھارتی سینہ کا وہ تیہ ہو سکے اور ایک بار پھر سے ہم آپ کو بتا دیں کہ لوگوں کو یہ لگ رہا ہوا کہ گولی کیوں نہیں چلی فائر کیوں نہیں کیا یا سولجرلی جو جواب ہے وہ کیوں نہیں دیا تو یہ بتا دیں تو دونوں دیشوں کے بھی اس ٹریٹی ہے بھارت کبھی بھی اس کا اولنگن نہیں کرتا اور یہی وجہ ہے کہ چائنہ لائن آف ایکچول کنٹرول پر بھارتی سینہ بلکل اڈگ ہو کر کھڑی رہی کوئی بھی کہیں سے انہوں نے فائر نہیں کیا اور بلکہ چائنیز پیل اے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی جس میں ان کو نقصان جھیلنا پڑا رہے جل جی منیش میری جانکاری ہے کہ یہ کل شام کو سورج جھلنے کے بعد یہ جس کو بلڈ باک کہتے ہیں آپس میں سنگرش ہے یہ شروع ہوا تھا اور دیری دیری سکفل سے شروع ہوا اور یہ میڈ نائک تک چلا قریب ساتھا گھنٹے یہ سنگرش چلتا رہا اور عام طور پر یہ مکے بازی یا دھکا مکی تک سیمیت رہتا ہے لیکن جیسا آپ نے بتایا کہ جو چینیز آمی کے لوگ ہیں وہ پوری طرح تیار ہو کر آئے تھے وہ روٹس لے کر آئے تھے اور اس سیمیٹڈ روٹس ہی ایسی تھی جن سے جان دی جا سکتی تھی اسی سنگرش میں اور اچانک انہوں نے یہ حملہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ وہ جا رہے تھے اور جاتے جاتے واپس لوٹے اور پھر یہ حملہ اچانک انہوں نے ہماری فوج پر کیا رنجی یہ بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ پورا سیکونس وہ بلکل کلیریٹی دے گا اس پورے کے پورے اس مسئلے پر خاص طور پر چائنیز پیلے اور بھارتی سینہ آمنے سامنے کیوں آئے صبح کریباً ساڑھے دس بجے سے لے کر ساڑھے بارہ بجے کل بیٹھا کوئی جس میں بریگیٹ کمانڈر لیول اور ساتھ میں جو کمانڈنگ آفیسر ہیں اسی یونٹ کے وہ وہاں پر موجود تھے دونوں کے بیچ باتچیت ہوئی اور کہا گیا کہ 6 جون کو جو باتچیت ہوئی تھی کور کمانڈر لیول کی اس سے آگے بڑھتے ہوئے اب ڈس انگیجمنٹ پروسس ہے پورا کیا جائے اور اپریل 2020 کا جو اسٹیٹس کو ہے اس کو مینٹین کرتے ہوئے چائنیز پیلے کے جوان جہاں پر اس لوکیشن پہ ہیں پیٹرولنگ پونٹ 14 پہ اس سے قریباً پانچ کلومیٹر ایسٹ کی طرف واپس جائیں اور یہی پروسس کاروائی کی جا رہی تھی دونوں دیشوں کے بیچ سہمتی بنی کہ اب وہ پیچھے جائیں گے قریباً شام پانچ بجے کے لگبا جب یہ بیٹر کتم ہو گئی سنسٹ ہو گیا تو اس کے بعد سبھی لوگ جو بھارتی سینہ ہیں اور ساتھ میں چائنیز پیلے ہیں ان کی فرسٹ لیئر پیچھے کی طرف ہوئی بھارتی سینہ نے یہ سوچا کہ اب چائنیز پیلے پیچھے ہو گئے ہیں تو پروپر میکنزم کے ساتھ وہ پیچھے کی طرف ہوئے لیکن ایلرٹ موڈ پر تھے لیکن جب دوبارہ سے قریباً ساڑھے آٹھ سے ساڑھے نو بجے کے بیچ جو یونٹ کے کمانڈر ہیں جو وہ آئے اور ساتھ میں ان کے ساتھ پوری جو یونٹ کے جوان تھے وہ آئے قریباً پچیس سے تیس کی سنخیہ میں انہوں نے دیکھا کہ چائنیز پیلے اسی طرح سے انٹیکٹ ہے اور ڈس انگیجمنٹ کا ابھی ماننگ میں جو تیاری ہوئی تھی جو جس طریقے کی بات ہوئی تھی جو ایگریمنٹ ہوا تھا دونوں دیشوں کے بیچ دراصل اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے اس کی پوری جانکاری توراند بریگیڈ میں دی گئی کور میں دی گئی اور پھر اس کے بعد جو یونٹ کے سیو ہیں انہوں نے جا کر ان سے بات کرنے کی کوشش کی اس سمیں دو انٹرپریٹر چائنیز انٹرپریٹر وہاں پر خود موجود تھے انہوں نے لگاتا ہے انٹرپریٹ کر کے چائنیز پی ایل اے کو بتانے کی کوشش کی کہ آپ پیچھے جائیے کیونکہ آپ جو آج مارننگ میں دونوں دیشوں کے بیچ بات ہوئی ہے اس میں یہ سہمتی بنی ہے کہ آپ پانچ کلومیٹر ایسٹ کی طرف جائیے پیٹرولنگ پوائنٹ فورٹین سے لیکن اس کے بعد بھی باوجود بھی چائنیز پی ایل اے نہیں ہٹے اور پھر وہی سے یہ پورا کا پورا معاملہ بڑھتا چلا گیا اور قریبا ساڑھے گیارہ بجے پہلا آپ یہ سمجھ لیجئے بلڈ بات شروع ہوا اور پھر اس کے بعد قریبا وال واریئر کے طور پر بھیڑیوں کی طرح ایک ساتھ جیسے چائنیز پی ایل اے آتے ہیں ٹھیک وہی پانچ سو سے چھے سو کی سنکھیا پر جو ہمارے آن گراؤنڈ چورسز ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ قریبا پانچ سو سے چھے سو کی سنکھیا میں جو ان کی سیکنڈ لیئر تھی وہ آگے کی طرف آئی اور پھر اس کے بعد یہ اپدرب وائلنس میں پوری طرح سے تبدیل ہو گیا اور پھر اس کے بعد دونوں طرف سے انام کومبیٹ ہوا لیکن کیونکہ یہ گلوان وہی علاقہ ہے رجل جی جہاں پر آپ کو دھیان ہوگا کہ نو اور دستاری کے لگ بھگ جب پینگونگ سو میں کافی فیس آف کنڈیشن تھی اس دوران ٹرکوں میں بیٹھ کر چائنیز پی اے لے اسی جگہ پر آئے تھے جو شاہین ایکسرسائز اپنی کر رہے تھے وہاں سے سیدھا سیدھا یہاں ہی پر انفینٹری کومبیٹ وائیکل آمڈ وائیکل آٹلری وائیکل اور ٹرک کے اندر بیٹھ کا جس کے اندر کیچڑ دھویا جاتا ہے سمان تیار کیا جاتا ہے روڈ بنایا جاتا ہے اسی کے اندر آئے اور اس پوزیشن کو انہوں نے ہولڈ کیا تو تب سے لے کر ابھی تک یہ پریشر ٹیکنیک تھی چائنیز پی اے لے کی اور اسی لیے بھارتی سینہ کے جوانوں نے اگریسیو آپریشنز کے تہت اگریسیو لی ان کو پیچھے کرنے کی کوشش کی اور پھر اس کے بعد یہ پورا پروٹیسٹ پوری جھڑا وائیلنٹ ہو گئی ریل جی ایک اور بات سب سے ایمپورڈنٹ بات ہے آرمی ہیڈکورٹر کے دورہ ہمیں صافتہ اور پہ کہا گیا کہ بھارتی سینہ نے کسی بھی لائن آف ایکچول کنٹرول کا اولنگن نہیں کیا ہے یعنی جس طرح سے چائنیز پی اے لے بات کہہ رہا تھا کہ بھارتی سینہ نے اولنگن کیا ہے دراصل وہ پوری طریقے سے خارج کیا جاتا ہے بھارتی سینہ نے اپنی لوکیشن یا اپنے پوائنٹ کو کسی طریقے سے اولنگن نہیں کیا ہے چائنیز پی اے لے نے بلڈ بات کرنا شروع کیا انہوں نے اگر پروٹیسٹ اگر جو ہے وہ اپدرہ مچانا شروع کیا یہ وائلنٹ ہو گیا اور بھارتی سینہ کسی بھی حالت میں ابھی تک اس پوزیشن پہ بھی اس سمیں پہ بھی اپنی لوکیشن کو انہوں نے نہیں چھوڑا ہے رجل جی اور سٹیٹس کو اپریل ٹوینٹی ٹوینٹی کا مینٹین کرنے کے لیے اس سمیں بھارتی سینہ کے آفیسرز اور جوان اس سمیں لائن آف ایکچول کنٹرول پر تینات ہے رجل جی منیش میں درشکوں کو پوری اس چیز ایک بات پھر سے ریکیپ کر کے بتا دیتا ہوں اس وقت آپ کو بھی تھوڑا سا وقت مل جائے گا اپنے سورسز بات کرنے کا اس خبر کو اپڈیٹ کرنے کا درشکوں سے میں کہنا چاہتا ہوں ایک بہر پھر سے آپ کو بتا دوں کہ اس وقت کی سب سے بڑی اور تک پھری خبر یہ ہے کہ گلوان گھاٹی میں پیٹرولنگ پوائنٹ فورٹین پر بھارت اور چین کے سینکوں کے بیچ ہنسک چھڑپ میں ہمارے بیس جوان شہید ہوئے ہیں بیس جوانوں نے دیش کی سرکشہ کے لئے اپنا بلدان دیا ہے ہمارے پاس یہ بھی جانکار یہ چھڑپ میں چین کے ترتالیس فورٹی تری سینک مارے گئے ہیں ہمارے سینکوں نے ایک ایک حملے کا قرارہ جواب دیا لیکن ہمارے بیس سینکوں کی شہادت بہت زیادہ دکھ کی خبر ہے ہمارے جوانوں نے چین سینکوں کو اچھی طرح جواب دیا بہدوری سے لڑے چین کے ترتالیس سینکوں کو موت کے کھاٹ اتار دیا اس وقت سرحت پر سنگش میں ترتالیس چینی فوجی مارے گئے ہیں اور بھارت کے بیس جوان شہید ہوئے ہیں ہمارے سنبادات منیش پرساد پل پل کی خبر ہمیں دے رہے ہیں اور یہ خبر ایسی ہے جس پر ہم بہت سبھل کر جب تک پورا کانفرمیشن نہ مل جائے میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو کوئی خبر دوں سیچویشن لگاتا اور بدل رہی ہے خبریں تو بہت ساری ہیں یہ بھی کہا گیا کہ بہت سارے ہمارے سینک ہیں وہ غائب ہیں یہ بھی کہا گیا کہ بہت سارے سینک خائل ہوئے ہیں لیکن کتنے خائل ہوئے ہیں کتنے لاپتہ ہیں جب تک کانفرمیشن نہیں مل جائے ان کی سنکھیا میں آپ کو نہیں بتاؤں گا لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ بہت سارے سینک خائل ہیں اور ظاہر ہے جب بیس جوان شہید ہوئے ہیں تو بڑی سنکھیا میں ایسے لوگ ہوں گے جو خائل ہوں گے تو جو شہید ہیں جنہوں نے بلیدان دیا ہے ان کی سنکھیا بڑھ سکتی ہے اس تک لائن آف کنٹرول پر جو حالات ہیں بہت تناب ہیں بہت ٹینس ہیں کل شام کو سورج ہلنے کے بعد یہ کمبیٹ شروع ہوا تھا جو مڈنائٹ تک چلا چھے سات گھنٹے تک یہ جھڑپ چلتی رہے اور تین گھنٹے یہ جو جھڑپ تھی بہت انٹنس تھی بلکل مار پٹائی کا ماحول تھا اور جو چین کے سینک ہیں منیف بتا رہے تھے پوری طرح تیار ہو کر آئے تھے بات تو یہ ہوئی تھی کہ وہ اپنی پوزیشن سے پیچھے چلے جائیں گے اور ہمارے چالیس پچھا جوان صرف اس پوزیشن کو منیٹر کرنے کے لئے وہاں پر تھے لیکن انہوں نے اچانک جو چین کے سینک تھے اپنا ارادہ بدلا وہ بھارتی سینکوں کے طرف آئے ان پر اچانک حملہ کر دیا جس کی امبید نہیں تھی کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کیونکہ کمانڈر لیول پر باتچی چل رہی ہے چینی سینکوں کو واپس جانا تھا اور اچانک یہ حملہ ہوا اس میں شروعات میں ہی بھارتی جوانوں کے جلٹی ہوئی آٹھ سو جوانوں کی یہ پلٹن ہے لیکن بعد میں جب باقی جوان میں آئے تو انہوں نے چینی سینکوں کو جواب دیا شروعات میں چینی سینکوں نے جو کمانڈر تھے ایک کرنل اور ان کے ساتھیوں کو گھیر لیا تھا ان کی سنکھیاں کم تھی اور چینی سینکوں کے تعداد اس میں بہت زیادہ تھی بعد میں جب بھارتی سینک پوری سنکھیاں میں آئے انہوں نے سنسا کا جواب دیا اور چین کی سینکوں کو بھاری انسان پہنچایا اور جان کر یہ ہے کہ چینی سینکوں کے ترتالیس جوان اس حملے میں مارے گئے ایک بات پھر سے منیش کے پاس چلتے ہیں منیش اور کیا اپڈریٹ ہے آپ کے پاس رجل جی ہم آپ کو بتا دیں کہ آمی ہیڈکورٹر کے جو سورسز اور ساتھ میں فورٹین کور فورٹین کور کا میں ذکر اس لئے بار بار کر رہا ہوں کہ یہ جو پورا آپریشن ہوا اور خاص طور پر ایسٹن لڈاک کا پورا ایریا فائر ان فیوری کور جو بھارتی سینکی ہے وہ اسے ہی دیکھتی ہے اور جنرل ہرندر پچھلے دنوں جنرل لیو لین سے جنرل لیو لین جو کی ساؤ شنجیانگ کے کمانڈر ہیں ان سے انہوں نے چھ جون کو یہ بیٹا کی تھی اور اس کے بعد یہ لگا تھا کہ سب کچھ ڈس انگیجمنٹ کے تحت سب کچھ چھیک ہوگا کیونکہ چائنیز پیلے کی طرف سے سائی آفز کے ساتھ ساتھ ملٹری ٹاکس اور ساتھ میں ڈپلومیٹک ٹاکس دونوں جاری تھا اور دونوں میں کسی بھی ایسے طریقے کا سنکیت نہیں تھا جس میں یہ سمجھا جائے کہ ایگریشن ایسا بڑھ سکتا ہے رجی اسی لئے جو ہمارے سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جہاں پہ 43 کا جو آکڑا ہے وہ قریبن چائنیز پیلے کے انجریز اور کیجولٹیز کا ملا کر ہے اور یہ انٹرسپٹ کیا گیا ہے پروپرلی جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سرولانس ایکپمنٹ ہمارے پروپر اس سمجھیں انگیز ہیں اور فوٹ پیٹرولنگ اور ساتھ میں سرولانس ایکپمنٹ کے ساتھ ایک ایک چیز کو مونٹر کیا جا رہا ہے بیجنگ میں جو ہمارے اس سمجھیں جو الگ الگ سورسز ہیں وہ بھی اس بات کی پشتی کر رہے ہیں رجی اور اس کے ساتھ جو ایک دکھت خبر یہ آ رہی ہے کہ جو ابھی بیس کا آکڑا ہے رجی اس کی سنکھا میں اور اضافہ ہو سکتا ہے یعنی بھارتے سینہ کی اور کیجولٹی اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ چارک طور پر افسے کچھ دیر بعد یہ بتایا جائے آکڑوں کو میں ایگزیجریٹ نہیں کروں گا رجی بیس پہ رکھوں گا کیونکہ سرکاری آپ چارک طور پر انڈین آمی کے سینئر آفیسر نے مجھے ٹوئنٹی فگر بولا ہے لیکن ایک دکھت خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ آکڑے اور بھی بڑھ سکتے ہیں اس کا مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ یہ آکڑے ساپ بتاتے ہیں کہ کل دیر رات یعنی قریباً ساڑھے گیارہ بجے سے لے کے تین بجے صبح تک جو دونوں چائنیز پی ایل اے اور بھارتے سینہ کے بیچ جو اگریسیو وائلنٹ ایکشن ہوا دراصل اس کا یہ پورا نتیجہ ہے اور 1975 کے بعد سے لے کر ابھی تک لائن آف ایکچول کنٹرول جو کی 3488 کلومیٹر کی ہے رجی جی اس میں کوئی بھی ایسا ایکشن کومبیٹ ایکشن نہیں ہوا تھا جس میں کیجولٹی ہوئی ہو اور 1975 کے بعد سے لگاتار ابھی تک کبھی بھی ایسا دیکھنے کو بھی نہیں ملا تھا جو پینگونگ سو یا پھر ارنانچر پردیش کے برسے یا پھر جتنے ہی فلیش پوائنٹ یا فش ٹیل ہے وہاں پر جب بھی ایکشن ہوا تو یہ ایکشن جھڑپ تک سیمت رہا کبھی فائر نہیں ہوا لیکن جو سورسز ہیں وہ ہمیں اس بار یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب چائنیز پیلے کو جو ہمارے انٹرپریٹر تھے بھارتی سینہ کے جو چائنیز یعنی مینڈرین لینگویج میں ان کو سمجھا رہے تھے اس کے باب جود بھی وہ بہت ہی اگریسیولی اور وائلنٹ تھے اور وائلنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ آگے کی طرف آ رہے تھے بینر ڈرل دکھائی گئی بتایا گیا ان کو کہ آج ہی ٹاکس ہوئی ہیں آپ پیچھے کی طرف جائیے لیکن وہ جانے کو تیار نہیں اور اگریسیولی وہ آگے کی طرف آ رہے تھے تو تین اس میں بڑی باتیں ہیں رجل جی پہلا بھارتی سینہ نے لائن اوف ایکچول کنٹرول کا اُلنگن نہیں کیا چائنیز پیلے نے لائن اوف ایکچول کنٹرول کا اُلنگن کیا وہ اندر کی طرف گھسے دوسرا بھارتی سینہ نے بچاف کرنے کی پوری کوشش کی کہ کہیں سے بھی اپدرب ایسا نہ مچے اور چائنیز پیلے اور بھارتی سینہ کے بھی جھڑپ وائلنٹ نہ ہو لیکن چائنیز پیلے اپنے ساتھ روڈ ساتھ میں سمنٹڈ روڈ کٹیلے تار اور وہ ہی ٹرکس لے کر آیا تھا جس پہ وہ پہلے سے بیٹھ کر آیا ہوا تھا اور یہاں پر انہوں نے ڈیپلائمنٹ کیا تھا ان کی سنخیہ قریباً پانسو سے چھے سو کے لگ بگ اس گلوان کے پیٹرولنگ پوائنٹ چودہ پہ تھی اسی پیٹرولنگ پوائنٹ چودہ پہ جس پہ اس کو پوری طرح سے چائنیز پیلے نے فیل کر دیا ہے رجی جی اور فیل سیونگ کے طور پر اپنے گلوبل ٹائمز کے ذریعے وہ لگاتار اس بات کو رکھ رہا ہے کہ بھارتی سینہ نے ان کے ایریا میں پرویش کیا جو کی پوری طرح سے آمی ہیڈکورٹر کے سورسز اور سینر آفیشلز کے مطابق پوری طرح سے ایک گلت ہے یعنی چائنیز پیلے نے اوگز اپریل دو ہزار بیس کے سٹیٹسکو کو نہیں مانا وہ آگے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی اپنے کمانڈر جو شاو شنجیانگ ریزن کے کمانڈر تھے میجر جنرل لیو لین ان کی بات کو نہیں سمجھا جو کور کمانڈر لیول کی میٹنگ ہوئی تھی اور آج کل صبح جو میٹنگ ہوئی تھی بریگیٹ کمانڈر لیول اور کمانڈنگ آفیسر اس یونٹ کے اس سمیں موجود تھے اس میٹنگ کو بھی نہیں سمجھے اور چائنیز پیلے نے وہی کیا جس کے لیے وہ ہمیشہ سے اپنی چالبازی کی وجہ سے جانی جاتی ہے منیش ہم ہمیشہ سے یہ بات کو کہتے رہے ہیں کہ جو چائنیز آرمی ہے اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور بلکل وہی چرطر انہوں نے دکھا دیا اور جیسا بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب بلکل صاف ہے ہمارے جو بیس جوان شہید ہوئے ہیں جنہوں نے دیش کے لیے بلیداد دیا ہے اس کی وجہ صرف یہ تھی وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ چائنیز واپس جانے کے لیے آئے ہیں وہاں پر اور اچانک انہوں نے حملہ کر دیا اور وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے ہمارے جوان اس کے لیے تیار نہیں تھے لیکن جب ہمارے جوان اس بات کو سمجھے کہ ان پر حملہ ہوا ہے اور سبھل کر کے جب انہوں نے حملہ کیا تو انہوں نے قرارہ جواب دیا ہمارے بیس جوان شہید تو ضرور ہوئے اور جیسا بتا رہے ہیں کہ بڑی سنکھیاں میں جوان اس کومبیٹ میں غائل بھی ہوں گے آپ بھگوان نہ کرے کہ اس میں سے اور زیادہ کیجولٹیز آ جائیں لیکن جیسا آپ کہہ رہے کہ یہ فگر بڑھ سکتا ہے لیکن ایک بات بھی پکی ہے کہ بھارتی جوانوں نے جب چائنیز فوج کو جواب دیا تو پھر ان کے ترتالیس سینکوں کو مار گرایا اور بڑی سنکھیاں میں چائنیز آرمی کے جو جو جوان ہیں وہ غائل بھی ہوئے تو چائنہ میں جو لوگ مرے ہیں وہاں جتنے لوگ کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اس کا نمبر بھی بہت بڑھ سکتا ہے اور منیش پرساد ہمارے ساتھ میں ہمارے سنباتہ تھا جنہوں نے صبح سے اس پورے معاملے کے ریپورٹ کیے منیش صبح سے ہم جتنے بھی ایکسپرٹ سے بات کر رہے تھے سب لوگ اس بات پر کیونکہ یہ وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ ایک کمانڈنگ آفیسر اور دو جوان ان کی موت ہوئی ہے چائنیز فوج کے پانچ لوگ مارے گئے ہیں گیارہ غائل ہوئے ہیں اس آدھار پر ساری بات ہو رہے تھے لیکن اب نہیں لگتا کہ اتنی بڑی سنکھا میں بھارتی فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں تو اب ڈپلومیسی سے کم اور ملٹری سے اس کا زیادہ جواب بیا جائے گا رل جی ایک بات آپ کو بلکل صاف طور پر بتا دیں کہ جب یہ اوفچارک طور پر بھارتی سینہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ایک کمانڈنگ آفیسر رینک آفیسر اور ساتھ میں دو جوان اس میں شہید ہوئے ہیں لائن آف ایکچول کنٹرول پر اسی سمیں یہ بات بلکل کلیر ہو گئی تھی جو جھڑپ ہے وہ کافی وائلینٹ ہوئی اور اس میں کافی زیادہ کیجولٹیز ہیں کیونکہ ماملے کی سموید انشیلتہ کو دیکھتے ہوئے اور خاص طور پر لائن آف ایکچول کنٹرول کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ہم اس کو بلکل بھی پن پوائنٹ طور پر اس بارے کی جانکاری آگے رکھیں اور اسی لئے ہم نے تیہ کیا اور آپ کو پھر سے بتا دیں کہ یہ بہت آسان تھا کہ سولجرلی بھارتی سینہ کے جوان جو اپنے ساتھ اسمیں انساس رائیفل کیری کر رہے تھے ساتھ میں وہ اسمیں پورا انٹیک تھے یہاں تک کہ ہمیں اس بات کے بھی جانکاری ملی ہے کہ جو بھارتی سینہ کی جو پیچھے یونٹ سے وہ ڈپلائیڈ تھی وہ آگے کی طرف آگئی تھی اور آپ سمجھ لیجئے کہ اگر ایک بولٹ فائر ہوتا تو اس کا رپکرشن اور بڑا ہوتا اور اس کا پورا اثر 3488 کلومیٹر کی لائن اوف ایکچول کنٹرول پر دیکھنے کو ملتا رجل جی میں ایکسپرٹ کی بات بلکل صحیح مانتا ہوں کہ سولجرلی جواب دینا چاہیے تھا اتنی کیجولٹیز ہو گئی لیکن ایک جو سینئر آفیسر اس سمیں آن گراؤن پر موجود ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ لوکل لیول جو وائلنس ہوا دراصل وہ ہیٹ آف مومنٹ اتنا بڑھ گیا کہ کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ فگر اتنا زیادہ انکریز ہو سکتا ہے یا پھر جو وائلنس ہے وہ چائنا کا اتنا زیادہ بڑھ جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ اب چائنا فیس سیونگ کی کنڈیشن پر ہے رجل جی آپ کو بتا دوں رجل جی تو حاصل پر جو پریشر پوائنٹ ہے جس میں اترا کھنڈ کا باڑا ہوتی لپو لیک کا ایریا پھر اس کے بعد ہمارچل پردیش کا کننور کا ایریا ایسٹن لڈاک کا ڈیمچوک پینگونگ سو کا فنگر فور فنگر فائیو چومار اس کے بعد ڈیبیو کا علاقہ گلوان گوگرا پوسٹ اس کے بعد اروناشل پردیش کا برسے اور یانگسے کا ایریا اور ساتھ میں سکیم کا ناکولا ایریا یہ اس سمیں پوری مانیٹرنگ پہ ہیں بھارتی سینہ کے اور اسی لیے ایکسٹرا ڈیپلائمنٹ الگ الگ ریزرگ فورسز کو بھی یہاں پر بھیجا گیا ہے کہ اگر چائنیز فوٹ پیٹرول کے ذریعے اگر لائن او فیکچول کنٹرول کی جو سٹیٹس کو ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر اس کے بعد اگر وہ ایریل ریکی کرتے ہوئے ایریل پیٹرول کرتے ہوئے ڈومیننس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بھارتیہ وائیو سینہ بھی ایڈوانس لینڈنگ گراؤن کا استعمال کرتے ہوئے کومبیٹ ائر پیٹرول کے ذریعے ان کو خدیر سکے اور ایسا ہوا بھی لیکن رجل جی ایمپورٹنٹ تھا گلوان کا علاقہ آپ کو فر سے میں بتا دوں پانچ اور چھے کو جو پینگونگ سو میں جو روڈ کنسٹرکشن کو لے کر جو ویواد ہوا تھا دراصل اس کو ڈائیوارٹ کرنے کے لیے چائنیز پیلے نے پورا کا پورا فورس پہلے فنگر ایڈ پہ تھا دراصل اس کو ڈائیوارٹ کرنے کے لیے گلوان کے اس علاقے میں ٹرکوں میں بھر کر اور جو بڑے بڑے ان کے ٹرک سے جو روڈ کنسٹرکشن میں استعمال ہوتا تھا اس کا استعمال کرتے ہوئے چھپتے چھپاتے وہ گلوان کے آگے والے ایریا جو کی شعک سے کنیکٹ ہوتا ہے ادھر آ کر بیٹھ گئے تاکہ ایریا کو ڈومینٹ کر سکے کیونکہ امید نہیں کی جا رہی تھی کہ چائنیز پی ایلے گلوان کے اس ایریا کو انگیج کر دیں اور اس کے ساتھ انگیج کرتے کرتے یہاں پر تین ہزار سے چار ہزار کی سنکھیا میں پیٹرولنگ پوائنٹ 14 پیٹرولنگ پوائنٹ 15 پیٹرولنگ پوائنٹ 17 اور ساتھ میں گوگرا پوسٹ پر انہوں نے انٹیکٹ ڈیپلائیمنٹ کر دیا اپنی انفیٹری کومبیٹ ویکل آمڈ ویکل آٹلری ویکل ساتھ میں ہیوی ویکل کو ڈیپلائی کیا ٹینٹ لگا دیئے دراصل اس کے بعد ہی کنڈیشن اور بڑھ گئی یعنی آپ بھی سمجھ لیجئے بڑے سپیکٹرم پہ چائنیز پی ایلے اور اپریل دو ہزار بیس کے سٹیٹسکو کو ہی نہیں بلکہ لائن آف ایکچول کنٹرول کو سٹیٹسکو کو پوری طرح سے الگ کرنا چاہتا تھا اس کو پوری طریقے سے فیز آؤٹ کرنا چاہتا تھا اسی لیے سٹرٹیجک طور پر پینگونگ سو کے فنگر فور اور فنگر فائب پر انگیج کر کے گلوان کی طرف آ کر چائنیز پی ایلے نے اس طرح سے وائلنس کیا رہے جی منیش آپ کہہ رہے ہیں کہ چائنیز وہاں بڑی سنکھیاں میں آ گئے تھے انہوں نے چھپ کر آئے تھے ٹینٹ لگا لیے تھے اور کومبیٹ کے لیے تیار تھے لیکن اتنا جو وقت ملا کیا ہماری فوج بھی اب بھرابر کی سنکھیا میں وہاں پر چانات تھی کیا ہمارے بھی جو کومبیٹ کرنے کے لیے جو جو سازو سامان چاہیے تھا وہ وہاں پہنچ گیا تھا رہے جی بلکل اس سمیں آپ کو پانچ تاریخ سے لے کر ابھی تک کی سیچویشن میں بتا دوں خاص طور پر اس ایسٹرن لڈہ کے پندرہ سو کلومیٹر کے اس پورے ایریا میں چائنیز پی ایلے کے ون اس ٹو ٹو کی مارکنگ پہ بھارتی سینہ ہے یعنی ٹیکنیکل سرولینس ساتھ میں میکنائز انفینٹری آٹلری یونٹ آمڈ ریجیمنٹ کومبیٹ آمڈ گروپ اور بھارتی سینہ کی انفینٹری ریجیمنٹ کی تین بریگیڈز اس سمیں پورے اس ایریا میں پینگونگ سو کا علاقہ ہے یا چمار چشول اس کے ساتھ ساتھ ڈیپ سانگ پھر ساتھ میں یہ ڈی بیو روڈ اس پورے ایریا کو انٹیکٹ کر کے کنٹرول کیا ہوا ہے تاکہ چائنیز پی ایلے کہیں سے بھی کوئی ہماکت کرنے کی کوشش نہ کرے اس کی وجہ یہی تھی کہ جب وہ شاہین ایکسرائز کر رہا تھا اس دوران ہی بھارتی سینہ نے پرکوشنری طور پر اس حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے ڈیپلائیمنٹ انکریز کر دیا تھا اگر وہ گلوان پہ بیٹھتا ہے رجی گلوان ایک مین ایپی سینٹر ہے گلوان پہ بیٹھنے کا مطلب ہے گلوان سے سیدھا کنیکٹیوٹی شیوک ندی کیا اور شیوک ندی کا مطلب ہے ڈی ایس ڈی بیو روڈ کو انگیج کرنا اگزیمپل کے طور پر اگر میں آپ کو سمجھاؤں رجی جو جیسے کارگل کے یود میں کارگل کے ٹاپ پر بیٹھ کر میں چین کے ہیلیکاپٹر دیکھے گئے ہیں بڑی خبر یہ ہے کہ جس ایلی سی پر بھارت کے بیس جوان شہید ہوئے ہیں اور چین کے ترتالیس فوجی مارے گئے ہیں وہاں اس بورڈر لائن پر چین کے ہیلیکاپٹر دیکھے گئے ہیں چین کے ہیلیکاپٹر گلوان کی گھاٹی میں مارے گئے اپنے گھائل سینکوں کو ائر لفٹ کرنے کے لیے وہاں آئے ہیں اس بات کا اندازہ لگایا گیا ہے جو چینی سینک ہیں ان کی لاش اٹھانے کے لیے چینہ کے ہیلیکاپٹر ہیں وہ گلوان ویلی میں جو ان کے سینک مارے گئے تھے ان کو اٹھانے کے لیے وہاں آئے ہیں اور ایک بار پھر سے منیش کے پاس چلتے ہیں منیش لگاتار یہ خبریں آ رہی ہیں ابھی جیسے میں درشو کو بتایا کہ چینیز ہیلیکاپٹر کے پاس دیکھے گئے ہیں اور ظاہر ہے فورٹی تھری ترتالیس سینک مارے گئے ہیں چین کے ان کو لے کر چین کے چنتہ ضرور ہوگی ایک سوال منیش ضرور ہے کہ اگر بھارت کی پوچ جی ہاں آپ کا یہ رجی جو ائر ریڈارز ہیں جو اس سمیہ میں جسے سرویلنس ریڈار کی بات کر رہا تھا آپ کو دراصل اس پہ ایک بلپ آیا اور بلپ کے بعد پروپر انگیجمنٹ کے ساتھ وہ جو پورا لائن تھا اس لائن کو فالو کیا گیا تو ساؤ شنجیان کا جو ہی ریزن ہے جو کی مین ہائیوے چائنیز پی ایلے کا مین ہائیوے ہے اس کو کنیٹ کرتا ہے دراصل گلوان کے ٹھیک پیچھے اکسائی چین کا جو ایریا ہے اسی ایریا پہ اس ہیلیکاپٹر کو دیکھا گیا اور سپورٹ کیا گیا قریباً تین سے چار کی سنکھیا میں ہی ہیلیکاپٹرز ہیں اور جو آمی ہیڈکوارٹر کے سورسز ہیں وہ لگاتا ہے اس بات کی ڈیٹیل دے رہے ہیں دراصل اس کی جانکاری یہ ہے کہ جو کیجولٹیز ہوئی ہیں چائنہ کی طرف انہوں نے صبح سے لے کر ابھی تک اور آج 24 گھنٹے بیٹ جانے کے بعد بھی جو اپنی انجریز جو انہوں نے اپنے جو ایریا میں ایک ملٹی بیس کے اندر چھوٹا ہسپٹل بنا رکھا تھا وہاں پر کیجولٹیز کو رکھا تھا تاکہ رات کے اندھیرے میں ان کو لے جا سکیں اور اب وہ سمیہ تھا کیونکہ جس طرح سے اب جو کنڈیشن ہے دونوں دیشوں کے بیچ وہ بلکل انگیج والی ہے تو اسی لیے اب لائن آف ایکچل کنٹرول کے پاس چائنیز ہیلیکوپٹر کو جو ہمارے ایئر سالورنز رڈار نے بلپ دیکھا ہے اس بلپ کے بعد یہ بلکل تیہ ہو گیا کہ اب وہ جو ڈیڈ بوڈیز ہیں ایکسپیکٹڈ فورٹی تھری جوان ہیں لیکن یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ سنکھیا اور بھی بڑھ سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بوڈیز کو لے جانے کے لیے اب یہاں سے سیدھا جو ساؤ شنجیانگ کمانڈ ہے جہاں پر میجر جنرل لیو لین جو کمانڈر ہیں وہاں پر ان کو لے جائے جائے گا اور وہاں پر جو باقی کی پرکریا ہے وہ ہوگی تو اسی لیے یہ ابھی تک کی بڑھ سور ہے منیش میں آپ کو تھوڑا سا بریدر دے دیتا ہوں آپ اپنے فون پر میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس لگاتار میسیجز آ رہے ہیں خبر آ رہی ہے اس کو ایک بار چیک کر لیجے میں اتنی دیر دشکوں کو بتا دیتا ہوں کہ سرحت پر چین کے ساتھ سنگھرش میں ترتالیس پورٹی تھری چینی فوجی مارے گئے ہیں چینی سنہ کے ہلیکاپٹر سرحت کے پاس دیکھے گئے ہیں اور اندازہ یہ ہے کہ ہلیکاپٹر چائنیز سینکوں کی ڈیڈ باڈیز کو اٹھانے آئے ہیں اور دکھ کی بات ہے کہ اس محملے میں ہمارے بیس جوان شہید ہوئے ہیں شہیدوں کے سنچہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ گھائل بہت سارے ہیں اس قبر پر لگاتار ہم اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو پھر سے بتا دوں بھارت چین سہرحت پر ہمارے بیس جوان شہید ہوئے ہیں اس کو لے کر ہماری فوج کی طرف سے ایک اوفیشل بیان آیا ہے اور اس بیان میں یہ کہا گیا کہ شروع میں تین جوان ہمارے کیجورٹی ہوئی تھی تین جوان ہمارے شہید ہوئے تھے ان کا بلیزاد ہوا تھا لیکن جو سترہ جوان خائل تھے بعد میں ان کی بھی بہت ہو گئی اس لیے یہ فگر بڑھ کر اب بیس تک پہنچ گئی ہے اس کی زیادہ ڈیٹیز منیش پرسات کے پاس ہیں منیش رجی بھارتی سینہ کی طرف سے اوفیشل یہ کہا گیا ہے اور جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے تین کیجورٹیز اور انجریز کا لیول کافی ہائے تھا اور اس میں سے ہائے والٹیٹیوڈ ریزن ہونے کی وجہ سے قریباً سترہ اور بعد میں انجریز جو ہیں وہ ڈیٹھ میں کنورٹ ہوئی اور اسی لیے کل ملا کر اب افچارک طور پر بھارتیہ سینہ کی طرف سے کہا گیا کہ گلوان کے اس وائلنٹ اگریشن میں جس میں چائنیز پی ایل اے نے بھارتیہ سینہ کے ساتھ اپدرہ مچایا وہ روٹس اور ڈنڈو کے ساتھ آئے اور پھر اس کے بعد اگریشن دکھایا اس میں بھارتیہ سینہ کے بیس جوان اور آفیسرز شہید ہو گئے ہیں کلڈ این ایکشن کہا گیا ہے بیٹل کیجولٹی ہیں یہ اور لائن اوف ایکچول کنٹرول کے حالات میں اب یہ بیس جوان ایک بار پھر سے ہم آپ کو بدل دے رجل جی جس کا اندیشہ تھا وہ اپچارک طور پر بھارتیہ سینہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ کل ملا کے ایک آفیسر اور انیس جوان ہیں اس میں شہید ہوئے ہیں لائن اوف ایکچول کنٹرول کے گلوان کے پیٹرولنگ پوائنٹ چودہ پر پندرہ اور سولہ تاریخ کی رات یعنی ہم نے جیسا آپ کو سمیہ بتایا تھا کہ ساڑھے گیارہ بجے پندرہ تاریخ پر شروع ہوا اور صبح تین بجے تک یہ جو ٹینشن تھا جو بلڈ بات تھا چائنیز پیلے کا وہ چلتا رہا بھارتی سینا نے حالانکہ ان کو پوری طرح سے کھدیڑا پیچھے کی طرف کیا تاکہ جو شیٹسکو ہے اس کو مینٹین کیا جا سکے اور کسی بھی طرح سے بھارتی سینا کے جوان پیچھے نہیں ہٹے اور یہی وجہ ہے کہ چائنیز پیلے کی بھی کیجولٹی قریبن 43 کے لگ بگ ہوئی ہے رجل جی اور یہ اپچارک طور پر بھارتی سینا کے دورہ یہ بتایا گیا چائنیز پیلے کا پروپر انٹرسپشن اور پروپر جانکاری کے ساتھ ہم آپ کو بتا رہے رجل جی اور ساتھ میں بھارتی سینا کے 20 جوان اور آفیسرز شہید ہوئے ہیں یہ ایک بڑی خبر ہے کیونکہ 1975 کے بعد یہ کومبیٹ فرسٹ کیجولٹی آج یہ ہوئی ہے رجل جی اور جس کا اندیشہ یہ لگایا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ فگر اور انکریز ہو کیونکہ انجریز جو جوانوں کی ہے وہ اور بھی ہے جن کا اس سمیں پراتمی کپچال چل رہا ہے ان کا پورا میڈیکل ایڈ اور ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے رجل جی تو یہ اس سمیں کی بڑی خبر ہے کہ بھارتی سینا کے دورہ جی تین تین پہلے آپ نے خبر دی تھی اور وہ یہ یاد ہے اس وقت آپ نے کہا تھا کہ بڑی سنچہ میں ہمارے جائوان گھائل ہوئے ہیں اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اتنی ہائے آلٹیچوٹ پر ہیں مائنس میں ٹیمپریچر ہوتا ہے وہاں یہ جو انجریز ہیں بہت جلدی موت میں بدل جاتی ہیں تو پیس جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں منیش ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں لگاتار آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ ہم لیتے رہیں گے موسیقی